موسیقی 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام میم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومیما رزقناه منفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون اولئك على هدى من ربهم وولئك هم المفلحون وقال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركین وقال تعالی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا هْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم محترم دوست اور بزرگو اللہ جل جلاله وعامن والوہ نے ہم سب پر بہت سارے انامات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا انام جو ہیں وہ ہمارا ایمان ہے بہت سی دنیا کی ظاہری اور مادی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس پر بھی شکر مطلوب ہیں لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہمارے پاس ہیں وہ ایمان کی نعمت ہیں جس ایمان کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا دار و مدار ہیں دنیا کی راحت عزت آفیت برکت اور ہر قسم کی خیر و بھلائی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے کلام پاک میں اللہ جلالہ و عمد و عالوہ نے اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے نفع بتائے ہیں اور ایمان کی وجہ سے جو برکتیں ایک ایمان والے کو ملتی ہیں وہ سب سے پہلے دنیا میں ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دَكَرٍ ایمان کی طرف تو وہ اسی حیاتِ طیبہ کی دھن میں جا رہے ہیں اور اسی کی سب جگہ لالش دی جا رہے گا آپ ہمارے آ جاؤ تو تم کو ایسی زندگی مل جائے گا جو تم چاہتے ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو تم تم کو یہ مل جائے گا اور وہاں اللہ وعدہ کر رہا ہیں بلکل سمپل راستہ بتا رہا ہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہیں کہ جو بھی اچھی خوشگوار زندگی چاہتا ہے وہ ایمان اور عملِ صالح کا راستہ اختیار کریں اور جو بھی آدمی جس جگہ رہتا ہو وہ یہ راستہ اختیار کر لے گا تو اللہ کا وعدہ یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں شاہ جنگل میں رہتا ہو اگر آدمی ایمان اور عملِ صالح کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ پاک اسے جنگل میں خوشحال کر دے گا شہر میں رہتا ہے تو اللہ اسے شہر میں رکھ کر خوشحال کر دے گا فقیر ہیں تو اللہ اس کو فقر میں خوشحال کر دے گا اس کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں کم پڑھا لکھا ہے تو اللہ اسے اس حالت میں کامیاب کر دے گا اس کو زیادہ مزید ایڈیوکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے من اصدق من اللہ قیلا اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اور حیاتِ طیبہ میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہیں کہ دل کا سکون اللہ پاک نصیب فرما دیتا ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے جب ایمان آدمی کے پاس ہے اور اچھے عمل میں آدمی زندگی گزار رہا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی کے دل کو تمانیت مل جاتی ہے اور دوسرا اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس آدمی کی عزت ڈال دیتا ہے شای فقیر آدمی ہیں اس کے پاس زیادہ مان نہیں ہے یہاں اس کی امانداری کی وجہ سے دیانتداری کی وجہ سے اور اچھے اچھے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت باقی لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں آدمی کی محبت پیدا ہو جاؤں لاکھوں روپے خرج کر کے نہیں آتی ہیں کرسی پر بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی ہے آدمی کے چاہنے کے باوجود نہیں ہوتی ہے لیکن یہ طاقت ایمان اور عمل صالح میں ہے کہ جو بھی بندہ ایمانی زندگی اختیار کرے گا اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشہول کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو انعام کے طور پر یہ چیز دی جائے گی کہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی جائے گی اور اس کی دعاوں میں قبولیت ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتا ہے دعا کی قبولیت یعنی اس کو ایک بہت بڑی طاقت دی جاتی ہے جیسے دنیا میں مختلف قسم کے پاور ہوتے ہیں آدمی کے پاس کوئی افسر ہے اس کے پاس سیگنیچر پاور ہے کہ اس کی دستخط سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں کسی کے پاس ذاتی طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس مال کی طاقت ہے کہ مال کے بلووتے پر اب بڑے بڑے کام نکالتا ہے ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں سب سے بڑا پاور جو ہیں سب سے بڑی طاقت وہ دعا کی طاقت ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو دعا کی طاقت دیتا ہے اور جسے دعا کی طاقت مل گئے وہ سیگنیچر والوں کا محتاج نہیں نہ وہ مال والوں کا محتاج نہ ملک والوں کا محتاج نہ اکثریت والوں کا محتاج ہیں وہ اکیلا ہی بہت کچھ ہیں یہ سارے اس کے محتاج بن جائیں یہ جتنے ہیں دنیا میں پاور والے رسوخ والے اثر والے وہ سب دعا والوں کے محتاج ہو جائیں یہ اللہ کا نظام چلتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایمان اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر ہم اس کے شکر گزار رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اچھے کاموں کے ساتھ گزار رہے ہیں اچھے کام کرنے کے لئے چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے آدمی اچھے اچھے کام کر سکتا ہے اور اچھا کام کرنے کے لئے پوری زمین بلکہ سمندر میں جا کے کر سکتا ہے ہوا میں اڑ کے کر سکتا ہے لیکن کسی برائی کے لئے کسی جگہ گنجائش نہیں زمین کا کوئی حصہ اللہ پاک نے گناہ کرنے کے لئے نہیں بنایا نہ زمین پر نہ سمندر میں جا کے نہ ہوا میں اڑ کے کسی کو اجازت نہیں ہے کسی جگہ جا کے گناہ کرنے کوئی ایریا اس کے لئے الگ نہیں ہے کہ جہاں جا کے آدمی گناہ کر سکتا ہے نہ فرمانی کے لئے زمین نہیں بنائی اتاعت اور فرمبرداری کے باستے زمین ہیں کہ آدمی دنیا میں جہاں جائے وہاں جا کے نیکی کر سکتا ہے اور جس وقت چاہے کر سکتا ہے کسی وقت میں منع نہیں صبح شام رات دن سردی گرمی بارش کسی بھی موسم میں آدمی کسی جگہ جا کر اچھا عمل کریں اس کے لئے اس کو گنجائش ہے اجازت ہے اس کو روکا نہیں جائے گا کہ بھئی تم مت کرو ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن ایمان اور اچھے عمل کا تعلق آدمی کے عادت سے ہیں کہ جتنا آدمی انکاموں کا عادی ہوگا اور جتنی انکاموں کی آدمی نے مشک کی ہوگی اتنا ہی وہ آسان ہو جائے گا اگر آدمی نیکی کرنے کا عادی ہے تو قدم قدم پر نیکی کرے گا جو بولے گا اس سے نیکی نکلے گی ہاتھ پر ہلائے گا ایسا کام کرے گا جس سے اس کے عمل میں اضافہ ہوگا اور اگر آدمی اس کا عادی نہیں ہے تو پھر اس کے عکس اس کا اُلٹا آدمی چلتے پھرتے گناہ ہی کرتا ہے اس لئے اس کی مشک کرنے پڑتی ہیں اچھے کام کرنے کی خیر کے کاموں میں لگنے کی اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانے کی حید عمر رضی اللہ عنہ کا ایم اقول مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے میں جن لشکروں کو روانہ کرتے تھے تو ان کے ذمہ داروں کو خصوصی ہدایت دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بناو خوبی کا آدمی عادی بنے خوبی کا خوگر بنے خوبی کرنے والا بنے یہاں دونوں چانسے آدمی ہو نیکی کرے بڑائی کرے ہر وقت آدمی کو چانس دونوں مادے اللہ پاک نے انسان میں رکھے اس لئے کہ اس کو آزمانہ ہے ازمائش کے لئے دنیا ہے اس لئے دونوں مادے رکھیں خوبی کا بھی ہے خرابی کا بھی ہے اس لئے بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ خوبی میں خوبی میں لگے ہوئے ہر وقت صبح شام رات دن کبھی نماز میں کبھی ذکر میں کبھی تلاوت میں کبھی کسی کی خدمت میں کبھی صلاح رہنی میں ہیں تو ان کے جسم سے ان کی زبان سے ان کی آنکھوں سے ہر وقت خوبی ہی پروڈکٹ ہو رہی ہے جو نکل رہا ہے وہ خیر بھی خیر ہیں خیر بھی خیر ہیں اور بعضوں کو دیکھتے ہیں چلتے بھیلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی وقت کوئی خیر کی امیدی نہیں کر سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو برائی کا عادی بنا دیا ہے اور جب آدمی کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے پھر اس کے بغیر چلتا نہیں ہاں سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کے بغیر چلتا نہیں عادی بن لیا ہے شرابی کو شراب کے بغیر نہیں چلتا کہ اس کا عادی ہو گیا ایسے نیکیوں کے خوگر کو نیکی کے بغیر شین بھی ہوتا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے تو وہ ازان کی انتظار میں ہوتا ہے ہر وقت اس کو وہی ذہن کہ ابھی ازان کی آواز آ رہی فجر سے پہلے آپ پھل جاتی ہیں کہ شاید ازان ہو گئے گھڑی دیکھتا ہے پھر سوتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر سوتا ہے کہ شاید ازان ہو گئی ہوگی خوبی کا آدمی عادی بنا ہے تو جتنا آدمی اپنے آپ کو خوبیوں کا عادی بنائے گا اتنی خوبیاں آدمی کر سکے گا اور کسی بھی کام ان کو سیکھنے کے لئے اس کا ماحول ضروری ہے آدمی ماحول میں بنتا ہے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کو میڈیکل کالیج کے ماحول میں بھیجنا پڑتا ہے تاجر بنانا ہے تو اس کو تجارت کے ماحول میں لانا پڑتا ہے کھلاری بنانا ہے تو اس کو کھیلکود کے ماحول میں بھیجنا پڑتا ہے اور ایک مدد تک وہ مشک کرتے 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 کھلاری بنتا ہے تجارت کے ماحول میں ایک سال دو سال تین سال گزار کر بچہ تاجر بنتا ہے میڈیکل کالیج کے ماحول میں پانچ سال گزار کر ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے ایسے دیندار بننے کے لئے ایماندار بننے کے لئے امانتدار بننے کے لئے اللہ کا پکا سچا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بننے کے لئے بھی ایک ماحول درکار ہے اگر آدمی اس ماحول میں جاتا ہے تو ماحول اس کو اچھا بنائے گا ماحول کی خوبی عالمی میں منتقی ہوگی یہ جو نقل و حرکت ہیں تبلیغ کی اور دعوت کا یہ مبارک عمل ہیں اس میں ہر ایک سے مطالبہ کیا جاتا ہے بھئی چار مہینے فارغ کرے اللہ کے راستے میں نکلیں تو وہ ان تمام خوبیوں کا عادی بننے کی ایک مشکہ ہیں کہ آدمی راہے خدا میں نکل کر اچھی عبادت کرنے والا بنیں اچھا قرآن پڑھنے والا بنیں اچھا ذکر کرنے والا بنیں اچھے اخلاق والا بنیں دعوت دینے والا بنیں خیرخواہی اور امانکداری کا وست اپنے اندر پیدا کرنے والا بنیں آدمی چھوٹا بن کے جینے والا بنیں کہ اس کے اندر توازو پیدا ہو آجیزی اور انکساری پیدا ہو یہ ساری چیزوں کی عملی مشکہ ہیں معمولی چیز نہیں اگر آدمی صحیح پر گزار لیں تو چار مہینے میں آدمی ان تمام چیزوں کا عادی بن سکتا ہے اس ساری چیزوں کا عادی بن جائے گی اور جو انسان بننے کے واسطے بنیادی صفتیں ہیں ایک انسان کے اندر جو صفتیں ہوں کہ اس کے اندر ایمان ہوں اس کے پاس تقویٰ ہو اس کے پاس اچھی عبادت ہو اچھے اخلاق ہوں یہ بنیادی صفتیں ہیں جس سے ایک آدمی آدمی بنتا ہے ایک انسان انسان بنتا ہے اس لئے سب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ غریب مالدار پڑا لکھا انپڑ شہری دیہاتی ہر ایک راہ خدا میں نکلیں اور اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں جو انسان بنانے والی ہے جو زمین و آسمان کی برکتوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی خوبیاں ہیں دنیا کی زندگی کو آسان بنانے والی جو چیزیں ہیں اور آخرف کی جو منزلیں ہماری ہیں قبر و حشر و نشر ان تمام منزلوں میں آسانی سے گذروانِ قوبیاں اور صفتیں ہیں وہ یہی ہیں جو آدمی کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا چاہیے مجھے دیندار بننا چاہیے اماندار بننا چاہیے امانتدار بننا چاہیے اللہ کا پکا سچا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمائندہ بننا چاہیے تو اس کے لئے یہ ایک آستہ ہے کہ آدمی راہِ خدا میں نکل کر ان آمال کی اتنی مشک کریں اتنی مشک کریں کہ ان آمال کا عادی بن جائے اور مشاہدہ ہے اس کا کہ ایسے ایک دو نہیں سو دو سو نہیں ہزار دو ہزاروں میں لاکھوں بند ہوئیں لاکھوں بند ہیں مختلف قوموں میں سے مختلف قبیلوں کے مختلف خاندانوں کے اور مختلف ملکوں سے جنہوں نے فکر کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر راہِ خدا میں وقت لگایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خوبیوں کا عادی بنا دیا ایسے ہزاروں ملیں گے کہ جو ایک وقت نماز میں نہیں آتے تھے راہِ خدا میں نکل کر پکے نمازی بن گئے جو اپنی زکاة نہیں دیتے تھے بھی کر کر ان کے دلوں میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور زکاة دینے والے بنے جو غیر اسلامی زندگی گزارتے تھے سراسر غیر اسلامی زندگی تھی راہِ خدا میں نکل کر ایک مشک کی انہوں نے اور اب اپنی اپنی جگہوں پر وہ اپنی دفتر میں اپنی تجارت میں اپنے معاشرے میں وہ ایک اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس کا اثر ہے اس کی تاثیر ہے اور یہ تاثیر آدمی میں پیدا ہوتی ہے نکل کر گھر کا جو ماحول ہے گھر کی جو فضاء ہے ان فضاؤں میں آدمی کے جذبات تو بنتے ہیں آدمی کو دل میں دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہئے وہ کرنا چاہئے لیکن طاقت پیدا نہیں ہوتی وہ کرنے کی اس لئے بہت سے مسلمان ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں چاہتے لیکن ہو جاتا ہے بہت نیت کرتے ہیں ایک پانچ وقت نماز پڑھیں گے لیکن نہیں پہ پاتے بہت کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولے لیکن بول دیتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ان چیزوں پر آدمی کو عمل کے جو طاقت ہوتی ہیں وہ طاقت اندر کی طاقت جسم کی طاقت سے آدمی زمین پر چلتا ہے جسم کی طاقت سے آدمی زمین پر چلتا ہے اور دل کی طاقت سے آدمی دین پر چلتا ہے اس لئے ہٹا کٹا تندرست نوجوانیں کھیل کے میدان میں کھیل دہا ہیں اور ازان کی آواز سن کر مسجد تک نہیں آ پاتا اگر جسم کی طاقت سے آتے تو سارے جوان پہلے آتے ہیں لیکن ایک اسی سال کا بڑا چلا نہیں جاتا ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے ازان کی آواز سن کر وہ اپنا گھر چھوڑ کے مسجد آ کر پہلی صفح میں پانچ و نماز زیادہ کرتا ہے اس لئے کہ اندر کی طاقت مضبوط ہے جسم کی طاقت پر اتنی کمزور ہیں کہ وہ نماز کے علاوہ اپنے دوسرے کسی کام سے گھر سے بھاپ نہیں گاتا لیکن اندر کا پاور مضبوط ہے تو وہ ایک آدمی کے سہارے سے مسجد آ جاتا ہے کہ اندر کی طاقت ہے اور وہ نوجوان پچاسو جوان کھیل رہے ہیں ان کی اندر کی طاقت کمزور ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے وہ کھیلیں گے اتنی طاقت ان کے پاس ہیں لیکن اللہ کے منادر کی آواز سنکر وہ مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں کہ ان کے اندر انہی طاقت کمزور ہیں جو دین پر شلانے والی طاقت ہیں وہ اندر کی طاقت ایک فقیر آدمی ہے بلکل کلناش آدمی ہے اس کے پاس شام کی روٹی نہیں لیکن اس کے اندر کی طاقت مضبوط ہے تو وہ دو پہر میں کسی گاہک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا اس سے صاف بات کرے گا حالانکہ اس کے پاس شام کی روٹی نہیں جو اس میں سے کمائے گا اس سے روٹی بنائے گا لیکن اندر طاقت مضبوط ہے تو سچ بولے گا نہیں بھائی صاحب ایسی بات اور اگر اندر طاقت کمزور ہیں تو آدمی کروروں کا مالک ہیں اپنی اولاد نہیں اولاد کی اولاد کے لئے دنیا بنا رہا ہیں لیکن دوزانہ دسیوں مردبہ جھوٹ بولے گا کیونکہ اندر طاقت نہیں سچ بولنے کی زبان سے سچ اور جھوٹ نہیں بولا جاتا وہ تو اندر کی طاقت جس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے کہ اندر طاقت اگر مضبوط ہے تو آدمی کسی حال میں بھوکے مر جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا کہے گا کہ اصل بات تو یہی ہے اپنی گردن دے جائے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا کہ اصل بات تو یہی ہے اور اسی میں نجات ہیں حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا اندر اس بات کا یقین ہے اندر کا پاور مضبوط ہے تو آدمی کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولے گا چاہے لاکھا روپے کا نقصان ہو جا رہے اس کو برداشت کر لے گا لیکن آدمی اپنی زبان کو بندہ نہیں کرے گا جھوٹ بول کی آدمی بھوکے کی بات نہیں کرے گا کہ اندر کی قوت مضبوط ہے یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی اس میں بنیادی اور پہلی مشق اسی کی ہے کہ ہماری اندر کی طاقت مضبوط ہو جائے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اس لئے صرف بے نمازی کو نمازی بنانے کی محنت نہیں ہے بعض مرتبہ بہت ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اب جو نہیں پڑھتے ان کے پاس آپ جاؤ صحیح بات ہے کہ ان کے پاس بھی جانا ہے لیکن جتنا وہ محتاج ہیں اتنا میں بھی محتاج ہوں جب تک ہمارے پاس ایمان کا کمال پیدا نہیں ہوتا وہاں تک ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے ایمان پر محنت کر کے اس ایمان میں طاقت پیدا کریں ایسی طاقت پیدا کریں جو ایمان ہمیں جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچا دے اس لئے کہ دنیا میں آدمی کسی بھی سطح پر پہنچا ہوا ہو دینی لیول سے یا دینی لیول سے یا کسی بھی لیول سے آدمی کسی بھی سطح پر ہو وہ اپنی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہیں کر سکتا کھنے کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو قیامت نہیں ہوگا آخری ججمنٹ فائنل ڈیسیسن کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے کہ آخری فیصلہ وہی ہوگا اسی لئے صحابہ ڈرتے تھے اور یہی مومن کے خونے ہیں کہ مومن نیکیہ کر کے ڈرتا کہ کہیں اس میں غلطی نہ ہو کہیں اس میں بھول نہ ہو کہیں اس میں کمی نہ ہو کہیں اللہ کی شان کے مناسب ہیں یا نہیں اس پر آدمی ڈرتا ہے جب ایمان اندر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اچھے اچھے کام کر کے بھی آدمی در کی کیفیت کے ساتھ جیتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل بارگاہ خداوندی میں مردود نہ ہو جا اس کی قبولت کے لئے آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے جب اندر ایمان ہوتا ہے اور جب اندر ذوق ہوتا ہے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے جیسا ویسا بھی اکم عمل کر کے بھئی اپنے تو ایسے لوگ ہیں بھئی دنیا دار لوگ ہیں ہم تو اللہ نے تھوڑا دنیا در بنا ہے تو اس لئے دیندر بننے کو کہا ہے اس جملے سے آدمی قیامت میں چھوٹے گا نا یہ دھوکہ ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے بچ جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی پڑھنے کو کہا ہے کہ دن دو بازر ہم تو ٹوٹے پھوٹی نماز پڑھ لیتے ہیں بھئی ایسے ہی لوگ ہم تو یہ عذرہ چلی یہ توازو نہیں ہے یہ توازو نہیں ہے اللہ نے ایسا رہنے کو نہیں کہا جیسے ہیں اللہ نے تو کہا کہ اچھا سے اچھا بھی بنے ایمان میں کمال پیدا کریں عبادت میں کمال پیدا کریں تقوی میں کمال پیدا کریں اپنی دعوت میں کمال پیدا کریں اپنی نماز میں کمال پیدا کریں کمال پیدا کر کے اچھی سے اچھی نماز پڑھ کے آخری خائدہ میں کہے اللہم اینی ظلمت نفسی ظلمن کسیران یہ نے کہا آدمی نماز کو ٹرور مرور کے کبھی جماعت سے پڑھ لی کبھی قضا کر لی کبھی چھوڑ دی اور پھر کہے گا ٹوٹی فوٹی پڑھ لی جا اللہ قبول کر لے گا اللہ ٹوٹی فوٹی قبول نہیں کرے گا اس نے خود کہاں ہے حدیث پاک میں مجید وعظم جب آدم نماز اچھی نہیں پڑھی جاتی تو نمازی کے سر سے ایک بالش کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا تو وہ نماز کامیاب نہیں کروائے گی اس کو بنانا پڑے گا ایسے آدمی اپنے کپڑوں کو سوارتا ہیں اپنے کھانے کو سوارتا ہیں اپنی سواری میں خوبی پیدا کرتا ہیں کہ انیس بس نہیں چلاتا ہیں ایسے آدمی اپنے ایمان میں اپنے عبادت میں اپنے تقویے میں اپنے نیک آمال میں انیس بس نہ کریں پورا بیس کریں انیسہ ہی آئے گا ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں ہم تو دنیاگار لوگ ہیں بس اتنا ہی ہو جاتا ہے تو بہت ہیں یہ ساری چیزیں قیامت میں پشتابے کا سبب بنے گا اس لئے آرز کیا جاتا ہے کہ بھئے راہِ خدا میں آدمی نکلیں وہاں جا کر ایمان کی مشک کریں نماز کی مشک کریں صحیح علم لیں ذکرہ کی مشک کر کے اللہ کا جھان پیدا کریں توازو اور آجزی کی آدمی مشک کریں توازو کی مشک کریں اور اخلاق کی اور حکوم کی ادائیگی کہ آدمی مشک کریں یہ ساری چیزیں مشک چاہتی ہیں آدمی چاہے کتنا سینئر بزنیسمن ہے لیکن اس کو گاڑی چلانا تو سکھنا ہی پڑے گا اس کی مشک کرے گا تو ڈرائیور بنے گا ہوں چاہے کتنا یہ سینئر ہو کہ بھئے ہم تو پچاس سال سے کاروبار کرتے ہیں اور کوئے عرب پتی ہیں لیکن اس عرب پتی کو بھی ابھی طالب بن کر ڈرائیورن سیٹ پر بیٹھنا پڑے گا کوئے میں سیکھنے والا ہوں حالانکہ معمولی کام ہے ڈرائیورن کرنا لیکن اس کے لئے سیکھنا پڑے گا ایسے دین کئی بنیادی آمال ہیں اس کو جب تک آدمی سیکھے گا نہیں وہاں تک ان آمال کو آدمی نہیں کر پاتا اسی لئے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ان آمال کی آملی مشک کروائی ان آمال کی آملی مشک کروائی اور پھر ہر زمانہ میں سلسلہ رہا کہ اپنے بڑوں میں چھوٹوں کو ایمان کی نماز کی اخلاق کی مشک کروائی اور پھر ان کو ایک زندگی گزارنہ سکھایا ہے آج ہمارے ماہوہ سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے ڈرائیورن کرنے کی مشک باپ بیٹے کو کروا دیتا ہے کروبار کی مشک کا رواج ہے تو اپنی حیاتی میں آدمی بچوں کو تاجر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور دیگر جتنے سارے ضروریات زندگی ہیں اس سے متعلق سیکھنا سیکھانا اتنا عام ہے اتنا عام ہے کہ اب مرد تو مرد عورتیں کروبار کرنے لگیں اور داگا تو دادا پوتا بارہ پندرہ سال کا تجارت کرنے لگا جو اس کا ماحول بنا ہے لیکن دین کے سیکھنے سیکھانے کا ماحول اور دین کے سیکھنے سیکھانے کا رواج بہت کم ہے اللہ باک نے ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ مبارک عمل دیا کہ بھئی اس طرح دس بارہ آدمیوں کی جماعت بن کر راہ خدا میں نکلے کسی ایک کو اپنا ذمہ دار بناویں اور اپنی جان مال خرچ کر کے وہاں پر چار مہینے چالیس دن یہ دین پر چلنے کی عملی مشک کریں اور خود اپنے دار سے دیندار بننے کی کوشش کریں اصل اس کام کی بنیاد تو یہی ہے کہ ہر آدمی راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی عملی مشک کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کہ وہ بھی راہ خدا میں نکل کر اپنا دین سیکھیں اور یہ بہت بڑی خیرخواہی ہیں ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں آپس میں دوسروں کے خیرخواہ ہیں خیرخواہی میں کیا کرتے ہیں کہاں گے اللہ پاک انشاءت فرما رہا ہے کہ دوسروں کو بھلائیوں کی طرف لاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں یہ صفت ہے خیرخواہی اور یہ بڑی خیرخواہی ہیں یہ بہت بڑی خیرخواہی ہیں کہ ہم آپس میں دوسروں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاویں آمال کی طرف بلاویں اخلاق کی طرف بلاویں آخرت کی طرف بلاویں اللہ کی طرف دعوت دیں حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کی طرف بلاویں یہ بڑی خیرخواہی ہیں یہ بڑی خیرخواہی ہیں اس لئے ایک کوشش کرنی ہے کہ راہ خدا میں نکل کر ہم اپنے دین پر چلنے کی عملی مشک کروئے جو بندے ابھی جا رہے ہیں اللہ پاک انہیں مبارک کریں ان کا سفر آسان فرما ہوئے قبول فرما ہوئے اور جو اس وقت نہیں جا رہے ہیں وہ بھی نیت یہ بنا کر سنیں کہ ہمیں قریب میں انشاءاللہ اپنی ترتیب بنا کر اپنے لئے اپنے لئے راہِ خدا میں نکلنا ہے دنسلوں کا بھولا تو بعد میں ہوگا اول نمبر پر سب سے پہلی اس کی جو فوائد اور فلیلت جو حاصل ہوگی وہ خود نکلنے والے کو ملے گی اس لئے اس سے پیچھے نہ رہے اور اس کو اپنی ضرورت سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے جو چیز ہمیں بچپن سے سیکھنے تھی وہ ہم وہاں سے سیکھتے ہوئے نہیں آئے ہیں اس لئے اس میں بڑی کمی رہی ہے دین سیکھنے میں اخلاق بنانے میں آمان سیکھنے میں عبادت سیکھنے میں دعوت سیکھنے میں ہماری جو کمی رہی ہے اس کمی کی تلافی کے لئے اللہ پاک نے ایک محنت چلا دی کہ بڑے بزرگ لوگ بہن بڑی عمر کے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں اس وقت جو حضرات جا رہے ہیں وہ جانے کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر چند آمال کی پابندی کریں گے جو آمال تربیت کے لئے ہیں جو آمال تربیت ہیں آمال ہدایت ہیں یہ رہے خدا میں نکل کر اپنا وقت دعوت میں لگا گئے زیادہ وقت دعوت میں لگا گئے خوب دعوت میں لوگوں کو جم کر بولے اللہ کی برائی کو اللہ کی عظمتوں کو وہی اگزات ہیں جو قابل تاریف ہیں وہی اگزات ہیں جس کی تاریف کی تاریفی جس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں جب کوئی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تب سے وہ یاد ہیں اور جب سب فنا ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ باقی رہے گا وہی اگزات ہیں جو قابل تاریف اسی کی تاریف کی جائے اس کی برائی بولی جائے اس کی عظمتوں کو بولا جائے صبح بولیں شام کو بولیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعوت میں لگا اس کے لئے خروج کے زمانے میں پانچ گشت ہیں تعلیم کے دوران میں تعلیمی گشت ہیں کسی بستی میں جاتے ہیں تو خصوصی گشت ہیں کہ جس میں بستی کے خواست سے اور وہاں کے علماء کی خدمت میں دعا کی بزارش کرنے کے لئے حاضری ہیں اور وہاں کے دعوتی جو ذمہ دار اور نظرات کے پاس جا کر مسرط طلب کرنا ہے یہ ایک خصوصی گشت ہیں جو کسی بستی میں جا کر جماعت کرتی ہے تو ان گشتوں میں جا کر بھی اللہ کی برائی کو بولیں ایمان کے فائدوں کو بولیں دین پر چلنے کے نفعوں کو بولیں دوران تعلیم تعلیمی گشت ہیں تو اس وقت بھی وہاں باہر جا کر جو فارعوں لوگ بیٹھے ہیں ان سے اللہ کی برائی بولیں ایمان کی بات کریں علم کا فائدہ بتا کر ان کو مسجد لانے کی کوشش کریں شام کے وقت میں عمومی گشت ہوتا ہے جو عموماً سب جگہ مسجدوں میں ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارع کرے اس کے لئے اثر بات ہو رہا ہے تو اثر سے مغرب مغرب بات کرے تو مغرب سے عشاء کا پورا وقت فارع کر کے پورے یقصوی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ گشت کریں یہ عمومی گشت جو ہے وہ ہمارے اس کام میں ریڑ کی ہڈی ہے جس کے بڑے فوائد ہیں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اگر صحیح کیا جائے محلہ میں جو بیدینی کی فیضہ بنتی ہے اور جو فتنے آتے ہیں اس کو دفع کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہیں عمومی گشت اور اس میں ذمہ دار قسم کے لوگ نکلیں بچوں کے حوالے نہ کر دیں جو بھی اہم کام ہوتا ہے وہ بڑے لوگ خود کرتے ہیں بچوں کے سفروں دیں کر دیں دنیا لیے کاموں میں تو یہی دیکھتے ہیں جو اہم کام ہوتے ہیں گھر میں بیٹے کی شادی ہیں بیٹی کی شادی ہیں تو بورا باپ خود نکلتا ہے کہنے سے کہ بھئے ہمارے شادی آجائی ہو خود کوشش کرتا ہے وہ برولوہ بس ملاقات بچے کے سفروں دیں کرتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ دین کی نسبت پر دعوت کی نسبت پر اس میں محلے کے بستی کے ذمہ دار قسم کے لوگ نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا ہوئی اس بشت کے راستے سے دعوت ہو ایک تشکیلی ملاقات ہے کہ جس بستین جماعت جائے گی وہاں اس بستی کے مکاموں کو جماعت کے ساتھیوں پر تقسیم کر کے چند جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر جا کر ایک ایک گھر کے ہر بالر مسلمان سے ملاقات کر کے ایمان کی آمان کی اخلاق کی پوری بات کر کے ان کو پوری بات سمجھا کر ان کو بھی دین کی دعوت اور محنت کے لئے تیار کرنا ہے اور ایک گھشت ہوگا یہ جو لوگ تیار ہوئے ہیں ان کو ایک دن دو دن کے بعد وصول کر کے ان کو پوری روانی کی بات سمجھا کر ان کو راہ خدا میں روانہ کرنے کا ہے یہ پانچوں گھشتوں میں جم کر اللہ کو بولیں اللہ کی بڑائی کو بولیں اس کی عظمت کو بولیں اس کی قدرت کو بولیں اس کی طاقت کو بولیں تاکہ ہمارے دل میں وہ بیٹھ جائیں اور جتنا اثر ہمارے دلوں نے دنیا کے لوگوں کا یا دنیا کی چیزوں کا لیا ہوا ہے وہ اثر ہمارے دل سے لکھل گیا ہوئے جو دنیا کا اثر ہمارے دلوں میں ہیں اور اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ایک ایک میں دنیا رکھے ایک میں دن رکھے گا دل ایک ہی ہے تو اس میں جو دنیا نے اثر لیا دنیا کا اثر دل نے قبول کیا ہے اور اسی کی محبت اندر اتری ہوئی ہے مختلف شکلوں میں مال کی شکل میں اولاد کی شکل میں سونے چاندی کی شکل میں تجارت اور کاروبار کی شکل میں کمبے اور قبیلے کی شکل میں مختلف شکلوں میں جو دنیا نے ہمارے دلوں میں گھر کیا ہے وہ اندر سے نکل جائیں اور اللہ کی محبت جو ہمارا اصل سرمایہ ہے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی دین کی اور دین کی محنت کی محبت ہمارے دنوں میں پیدا ہو جاؤں اگر یہ محبت غالب ہے دنیا کی سونے چاندی کی مال دولت کی تجارت کی اولاد کی بی بچوں کی کمبے قبیلے کی تو یہ ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی ہے یہ خطرہ یہ خطرہ ہے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انکان آباؤکم وابناوکم ویخوانکم وازواجکم وعشورتکم وامال اتطرفتموہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكٍ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہ جو آنٹھ چیزیں شمار کروائی کہ تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویا اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہاری تجارت اور بزنس اور تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں اَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے دین کی نسبت پر جد و جہد کے مقابلے میں اگر ان آٹھ کی محبت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَا تِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے کر خود اتر جا دیں ایک در آدمی وارننگ دیتا ہے یہ کروا دوں گا اور ایک آدمی وارننگ دیتا ہے اس سے اوپر کی کہ میں خود آؤں گا میں دیکھ لوں گا تم کو کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آفیسر ہیں بڑا منسٹر ہیں اس سے کسی کے بات بن گئی ایسی اور وہ کہلے کہ ہم وہ کر دیں گے تم کو یہ کر دیں گے اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں خود تم کو دیکھ لوں گا تو بات بھی در جاتا ہے اس کے پاس بڑا پاور ہے بڑے پاور والا آدمی وارننگ دی رہا ہے اللہ سے بڑا پاور کسی کے پاس دی اور اللہ کیا رہا فَتَرَبَّسُ حَتَّى وَعَتِوَ اللَّهُ بِعَمْرِ کہ تم انتظار کرو پھر کہ اللہ خود اپنا کوئی فیصلہ لے کر آجائے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں ہم اس کے غلام ہیں اس کا حق ہے یہ کہ ہمارے سینے میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو اس بات کا حق ہے یہ کہ ہمارے دل میں اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اس بات کا یہ حق ہے کہ پھر اللہ نے جو جان و مال دیا ہے اس کا سب سے زیادہ بڑا مصرف جو ہے وہ اس کا دین ہو اس کا حق تو یہی تھا ہاں اب جنیا میں رہنا ہے تو آدمی کے دل میں ماں باپ کی محبت ضروری ہے بھائی بینوں کی محبت ضروری ہے بیگے کی محبت ضروری ہے بننا رکھے گا کون اس کا بچوں کی محبت نہیں ہوگی تو ان کو پالے پوسے گا کون کاروبار کی محبت نہیں ہوگی تو کون کاروبار کرنے جائے گا یہ ہوئے لیکن وہ ایک مقدار میں ہوگی اگر وہ اس سے اوپر ہے تو بیماری ہے اس سے اوپر جا رہے ہیں وہ بیماری ہیں بیگے کی محبت اگر اس حد سے اوپر جا رہی ہے وہ بیماری ہے کاروبار کی محبت اس حد سے اوپر جا رہی ہے تو بیماری ہے جیسے ہر انسانی جسم میں شوگر ضروری ہے پلڈ پریشر ضروری ہے یوریکیسید ضروری ہے لیکن اس کے ایک مقدار ہے اس مقدار میں ہے تو وہ تندرستی ہے صحت ہے قوت ہے سلامتی ہے لیکن اگر وہ اس مقدار سے زائد ہوتا ہے پھر وہ بیماری ہے وہ ہلاکت ہے اب وہ تندرستی نہیں ہے اب وہ ہلاکت کی شکل اختیار کر رہی ہے جو شوگر انسانی جسم کے لئے ضروری تھی اب وہ اپنی مقدار سے اوپر جا رہی ہے تو اب وہی آدمی کے لئے ہلاکت کا ذریعہ ہے ایسے جو تجارت و بزنس آدمی کے لئے ضروری ہیں اگر وہ اس کی حد سے اوپر جاتا ہے تو وہی اس انسان کی دنیا اور اخیر کی بربادی کا ذریعہ ہے جو اولاد آدمی کے لئے بہت ضروری ہیں کہ آدمی کے دل کی آنکھوں کی تھنڈک اولاد ہیں لیکن اگر اس اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر جا رہی ہے اور رسول اللہ کی محبت سے اوپر جا رہی ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے کر رہی ہے تو پھر یہ اولاد آدمی کے لئے بابال ہیں وہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی اسی طرح اور بیگر چیزیں گھر آدمی کے رہنے کا ذریعہ ہے اس کو ضرورت زندگی میں شمار کیا ہے مکان پر زکاة نہیں ہے آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں لیکن اگر وہی گھر اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے مانے ہے تو یہی مکان آدمی کی حلاقت کا ذریعہ ہے وہی اس کو لے ڈوبے با تو اس نے اس کے خوب بولنا ہے اس کی دعوت دینی ہے تاکہ اللہ کے تعلق پیدا ہو اللہ کی محبت پیدا ہو اور حجر علیہ السلام کے مبارک طریقہ پر چلنے کا شوق جدا ہو ہاں اور صرف عبادت میں نہیں یا صرف لباس میں نہیں تو بھئے جسم پر کرتہ پیجامہ ٹوپی آگے داڑی آگے اتنا کافی ہے اتنا کافی نہیں ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطبعہ کا جذبہ پیدا کرنے کی نیت سے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں کہ ہماری کامیابی کا راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب کے پاس دعوت دیں پہنچوں گشتوں کے راستے سے جم کر دعوت دیں دوسرا وقت گزار رہا ہے سیکھنے سکھانے میں اپنا دین سیکھیں سکھاویں مطمئن نہ ہو جائے دس سور تک اس نے یاد کر لیا اس کو گویا لگ رہا ہے کہ میں نے تو پورا دین یاد کر رکھا یہ جو ایک ابتداء تھی ایک شروع تھی پورے دین کو آدمی سیکھیں نہ وضو کرنا سیکھیں کہ وضو کا کیا طریقہ ہے یہ عملی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملی طور پر وضو کر کے بتایا نماز پڑھ کے بتایا اور صحابہ نے نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تابعین نے صحابہ سے سیکھا اور وہ اپنی نمازوں کی مشک کرتے رہے اور انہوں نے اپنی نماز کو اچھا سے اچھا بنایا سیکھے ابتداء یہاں سے ہوگی تحارت سے تحارت کے حقام ہے کہ پھر پاکی کیسے حاصل کریں گے استنجے کا طریقہ ہے استبراہ ہے استنجے سے پہلے استبراہ کرنا ہے کہ اچھی طرح سے آدمی اتمنان کر لے کہ پترے سارے نکل گئے نہیں نکلے اب اس کے بعد آدمی استنجہ کریں یہ اس کا طریقہ ہے اگر پاکی صحیح نہیں ہوئی تو آدمی کی ساری عبادت رائے گا جائے گی پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے وضو کرنا سیکھیں نماز کی قیام کی رکو کی سجدے کی عملی مشک ہیں ایسے دیگر دین ہیں یہ تو عبادت سے متعلق عبادت سے متعلق معاملات سے متعلق ہے معاشرت اسلامی اخلاق اخلاص اور دیگر جتنے سارے ظاہری باطنی عامال ہیں دونوں قسم کے عامال کی عملی مشک کرنی ہے خود سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی مشک کراتے ہوئے سکھانا ہی خالی رٹنا رٹانا نہیں ہے پڑھنا پڑھانا نہیں ایک کتاب میں ہم نے پڑھا ان کو کتاب میں پڑھا ہے تو اس طرح نہیں بلکہ جس وضو کو پڑھانے ہیں اس کو وضو خانے پر بیٹھ کر لوٹا لے کر وضو کرنے کی مشک کریں گے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کی مشک ہوگی کہ یہ نماز کے فرائض ہیں یہ نماز کے واجبات ہیں اور یہ نماز میں سنتیں ہیں اس طریقے پر ہماری نماز ہیں جو مکمل نماز ہے اس کو سیکھیں اور سکھا لیں کھانے کا طریقہ ہیں سونے کا طریقہ ہیں شلنے کا طریقہ ہیں کسی سے بات کرنے کا طریقہ بات سننے کا طریقہ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے گھر کے آداب لوگوں سے ملاق ملاقات کا کیا طریقہ ہیں اپنے جسم کے حالت و حیت کیسی بنانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ مبارک طریقہ کون سا ہے کہ آج ہی اس حالت میں اپنے جسم اور اپنی حیت کو بناوئی تیسرا وقت نظارنا ہے ذکر عبادت میں ہاں تیسرا وقت یہ بڑا مشغلہ ہے ہمارا ہر ایمان والے کا کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو ہر حال میں جہاں بھی ہو دکان پر گٹھا ہے تو وہاں اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے گھر میں آدمی ہو تو اللہ کے دھیان کے ساتھ آرام کر رہا ہے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ سوئے کھانے کھا رہا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ سو جتنے کام ہم کریں گے ان کاموں میں دھیان اللہ کا ہو گئے اس وقت بھی ہمارا ہمارے توجہ اور دھیان کہیں نہ کہیں ہوتی ہے ہماری توجہ کہیں نہ کہیں ہوں ہم کھانا کھا رہے لیکن ہمارا دھیان کسی جگہ بٹا ہوا ہے آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا دھیان کسی جگہ ہے بعضہ مردبہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے دو چار دوست بات کر رہے ہیں لیکن وہ گم ہیں تو ساتھی پوچھتا ہے بھئے تم یہاں نہیں ہو کہیں گم ہو تمہارا دھیان کہیں اور ہے مطلوب یہ ہے کہ ہمارا چوبیس گھنٹے دھیان اللہ میں مشہول ہو جائے لوں چوبیس گھنٹے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے ہمارے ہمیں دھیان رہے اللہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہیں انت عبود اللہ کعنک ترا کیسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا کہ وہی اصل صفت احسان ہے پہلے وہی اصل درجہ ہے کہ آدمی اللہ کو دیکھتا ہو ورنہ اگر ہم بھی دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا اپنے بندوں کو یہ دھیان پیدا کرنے کے لئے صبح شام اللہ کا ذکر ہے کہ صبح تین تصویر پڑھیں تیسرا کلمہ دروش شریف اور استغفار ایک جگہ بیٹھ کر اتمنان سے پڑھیں کھیل کچھ کے اصول آداب ہوتے ہیں بھئی جن آدمی بڑی بنانے کے لئے جاتا ہے اس کے اصول آداب ہیں وہاں جا کے کپڑے اتارنے پڑھتے ہیں دوسرے کپڑے پہننے پڑھتے ہیں اس کے اصول آداب ہیں کھڑا ہونے کے بیٹھنے کے کودنے کے ناچنے کے بھی اصول آداب ہیں اور دین اور عمال دین کے کوئی اصول آداب بھی نہیں ہوں کہ اتمنان کے ساتھ دھیان جمع کر آدمی بیٹھیں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے اس کے استحزار کے ساتھ تسبیح ہے اس کی تکبیر ہیں تحمید ہیں استغفار آدمی اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے روتا ہوا یا روتے کی رونے کی شکل بناتا ہوا آدمی استغفار کریں یا اللہ میں گنے گار ہو استغفار پردے پردے استغفار پردے پردے آدمی میں تقبر پیدا ہو رہا بلکہ آدمی میں ندامت کی کیا فیر تاریح ہو رہی کہ اللہ میں تو گنے گار ہوں خطاکار ہوں مجھے ماف کر دے تو ایسے دھیان کے ساتھ استغفار ہیں اور حضور علیہ السلام کی عظمت کو دل میں لے ہوئے آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے صبح شام بیٹھ کر جم کر کم از کم سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام کو دروش شریف پڑھیں اور افضل درود درود اگراہی میں جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی افضل درود ہیں پھر اس کے علاوہ جو دورا آزاد میں پڑھیں لیکن کوشش یہ کریں جو سیغہ حدیث پاک میں وارد ہے اس کو پڑھیں اس کا عجر زیادہ ہوگا کسی اور کا بنایا ہوا چاہے کتنا ہی بڑا درود ہوگا لیکن وہ درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے نکلا ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سب سے افضل درود درود ابراہیم صبح سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ آپ کے احسانات کا دھیان کرتے ہوئے آپ کی محبت و عظمت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے صبح شام درود شریف پڑھیں اور روزانہ کلام پاک کی تلاوت جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا وقت قرآن شریف کے سیکھنے میں لگا گئے اور جن کو پڑھنا اچھا آتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں وہ کم از کم روزانہ ایک پڑھا تلاوت کریں ایک پڑھا روزانہ اتمنان کے ساتھ اپنی تلاوت کریں اس کے ساتھ نوافل کی پابندی ہیں تحجد ہیں اشراک ہیں چاشت ہیں عوابین ہیں لیکن جن کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں وہ پہلے اپنی قضا پڑھیں بہت سے نوجوان ہیں بائیس پچیس سال کے عمر میں راہِ خدا میں نکلنے کے توفیق ہوئی پندرہ سال کے عمر سے بالے ہوئے تھے لیکن فجر کی پابندی نہیں تھی یہ دیگر نمازوں میں بس سستی تھی تو آدمی دھیان کریں کہ بھئی میرے ساتھ سال ہو گئے بالے ہوئے ہوئے کسی کو بارہ سال ہو گئے کسی کو پندرہ سال ہو گئے اتنے سالوں میں آدمی ایک دن بیٹھ کر اپنا حساب جوڑیں کہ بھئی کتنی نمازیں میرے ذمہ باقی ہیں صحیح ناجات تو یاد نہیں ہوگی تو اندازہ کریں بھئی پندرہ سال کے عمر سے بالے ہوا ہوں اور ابھی بائیس سال کے عمر ہوئی ہیں اور وہ زنہ فجر میری جاتی جاتی ہے خالی عید کے دن پڑھ لیتا ہوں تو ہر سال کی بہت دو پڑی ہیں باقی تو سب باقی ہیں افساد برکی جتنے دن ہیں اتنے دن کی جوڑتا جا تو سات سال کی اتنی ہوئی زہر کی آت کرے ایک بھئی زہر کی ہفتے میں ایک دو دن پڑھ لیتا ہوں باقی چار دن رہ جاتی ہیں تین دن رہ جاتی ہیں اس حساب سے زہر تیہ کریں اثر کی بھی شوڑ جاتی ہے مغرب کی روزانہ ہو جاتی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں کوئی تو ہو گئی ہیں اس طرح سے دھیان کر کے اپنی نمازیں لکھ لیں کہ میرے ذمہ اتنی قضاء باقی ہیں اور پھر قضاء کرنا شروع کریں اور اس کو مکمل کریں قضاء ہمارے ذمہ قرض ہیں اس کو چکانا ہوگا ورنہ حدیث پاکنن کے ایک آدمی نے اگر ایک نماز جان بوجھ کر قضاء کر دی ہے جان بوجھ کر قضاء کر دی ہے تو اس کا بھکتان اتنا ہوگا کہ دو کرور اٹھاسی لاکھ مرز جہنم میں جانا ہوگا یہ جرمانی کے طور پر یہاں آسان ہیں دو رکعت چار رکعت قضاء کر کے معافی مانگ لینا بہت ایزی ہے اس لئے اس کا احتمام کریں کہ ہمارے ذمہ جو فرائض باقی ہیں ان فرائض کی قضاء کریں زکاة میں کمی رہی ہیں اس کی نیت کر لیں جوڑ لیں اور نیت کر لیں جتنی اس وقت دے سکتے ہیں دینا شروع کریں باقی کی پکی نیت رکھیں ایک سال میں دو سال میں تین سال میں دیرے دیرے کر کے میرے ذمہ جو باقی ہیں اس کی نیت آئیگی کروں گا بندوں کے حقوق کے معاملوں میں قضاء ہوئی ہیں تو وہی سے معافی مانگنا شروع کریں انتظار رہا کریں واپس جانے کا کر وہی سے خط لکھیں ماں باپ کو خط لکھیں کہ ہم نے زندگی میں آپ کو پریشان کی آپ کو تکلیف موشائی اللہ کے واسطے آپ ہم کو معاف کر دیں اپنے بھائیوں کو لکھیں اپنے بہنوں کو لکھیں اپنے اڑپروسوں کو لکھیں جن دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری ہیں ان کو لکھیں کہ بھئے ہم ساتھ میں رہے ہیں پتہ نہیں ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آپ ہم کو معاف کر دیں حقوق کے معاملے میں چوکن نہ رہے ہاں ورنہ وہاں آدمی بکڑا جائے گا معاملی معاملی چیزوں کی وجہ سے وہاں مقبول نمازیں جائے گی اور مقبول عبادت چلی جائے گی وہاں وہاں آدھا کرنے کی کوشش کریں بندوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں چھوٹے بات کے بن جائے چھوٹے بات کے بن جائے اسی میں فائدہ ہے دنیا میں بھی وہی آدمی عزت پاتا ہے جو چھوٹا بن کے رہتا ہے ورنہ جو بڑا بن کے رہتا وہ خوری آئینے میں دیکھ کر بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے بڑا سمجھتا رہتا ہے باقی پیچھے اس کے بچے مزاگ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پوٹے مزاگ کرتے ہیں باقی وہ خود ہی بڑا ہوتا ہے آئینے کے سامنے باقی لوگا کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی اور جو چھوٹا بن جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے من توازع لیلہ رفعہ اللہ چھوٹے بن جاتا ہے تو یہ ذکر عبادت کے راستے سے یہ مشک کرنی ہے اور چوتھا کام کرنا ہے خدمت خدمت کریں ایک تو اپنی خدمت خود کریں اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی پوشش کریں حضور علیہ السلام چاہتے ہیں تو آپ پچیس پچاس نوکر چاہ کر رکھ سکتے تھے اور نوکروں کی دلتیا آپ کے پاس جانعساروں کا ٹھولہ تھا جانعساروں کی جماعت تھی بری جو آپ پر فدہ تھی آپ پر فدہ تھی ایسے جانعساروں کی جماعت تھی لیکن آپ علیہ السلام باوجود اس کے اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر دی آپ چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں پانچ دس نوکر اور دس بیس باندیاں رکھ سکتے تھے آپ کے پاس بہت سی باندیاں آئی آپ نے لوگوں میں تقسیم کی آپ کے پاس بہت سارے غلام آئے آپ نے لوگوں میں خیرات کر دیئے لیکن آپ کے گھر کا مسائل تھے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کر لیتے تھے ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور علیہ السلام جھاڑو لگا دیتے تھے اور آنٹھا گھل دیتے تھے بکڑیوں کا دودھ دو لیتے تھے اپنا جودہ ٹوٹ جاتا تو اس کو خود اپنے ہاتھ سے گاک لیتے تھے ہمارے گھر مہمان آتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اپنے مہمانوں کی خدمت کر دیتے حالانکہ آپ شاہ تھے تو آپ کے پاس بہت سارا عاملہ تھا اور جانی سار سکتے ہیں آپ پر جان فدہ کرنے کو تیار تھے لیکن آپ علیہ السلام نے ایک عاملہ زندگی بتائی اپنی امت کو کہ دنیا میں سوکھی رہنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آدمی اپنی خدمت خود کرتا کسی کا محتاجی نہیں ورنہ اگر یہ عادت رہ ہوئی تو آدمی بستر پر بیٹھا ہے سامنے پانی کا بوٹل ہے تو وہ بوٹل یہ حال آنے کے لئے اس کو کسی آدمی کا انتظار ہے بیٹھا ہے دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ اور کوئی نہیں آیا تو غصہ میں آ رہا ہے غصہ کر رہا آدمی کہ پھر آیا ہی جو راگی تک پھر یہاں سے آواز لگا رہا ہے بیوی کو جو دوسرے کمرے میں کہ بھی در آجاؤں اب وہ آئے دوسرے پھر پانی پھلا دو منٹ یعنی پھر یہی جا کر خوی اٹھا کے پی لیتے تو کہ چھوٹے باب کیوں بن جاتے لیکن وہ عادت نہیں بنائی اس راستے میں نکل کر یہ مشک کرنی ہے کہ پہلے آدمی اپنی خدمت خود کریں اور اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں کوئی بورا ہیں کوئی ضعیف ہیں کوئی بیمار ہیں کوئی کمزور ہیں تو ان کی خدمت کریں جس بستی میں ہے بستی والوں کی خدمت کریں ان کے اوپر جان بھی لگاویں مال بھی لگاویں ہاں اور ان کے اندر محبت پیدا کریں جگہ بناویں دین کی بات رکھنے کے لیے خدمت بہت بڑی چیز ہے اس سے جگہ بن جاتی ہے خدمت کرنے والے کو سب چاہتے ہیں خادم ہوگا سب اس کو چاہیں گے چاہے اس کی آمدلی کم ہوگی لیکن یہ خدمت والا ہیں تو سب اس سے محبت کریں گے مولا میں غریب کا بچہ لیکن سب کا کام کر دیتا ہے سب کا وہ محبوب ہوتا ہے سب کا لادلہ ہوتا ہے کہ سب کا کام کرتا ہے خدمت بہت بری صفت ہے یہ بہت بڑا ہنر ہیں ایک بہت بڑا فن ہیں بہت سارے فن سیکھنا بہت مشکل ہیں یہ ایسا ہنر ہے جو سب آدمی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم خود اپنی ذات سے اپنی اور جتنی اللہ توفیق دے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں مخلوق کے خدا کی خدمت کا جذبہ بنا رہے ہیں بعض لوگ خدمت کا جذبہ بناتے ہیں لیکن وہ جذبہ محدود ہوتا ہے کہ بھئے کوئی اللہ والے آ جائے بزرگ آ جائے تو ان کی خدمت کریں تو اگر کوئی بزرگ آ جائے تو دس دن ان کے ساتھ اور وہاں گھر میں ماں باپ بیمانت ان کی خدمت نہیں کریں جن کی بزرگی منصوص ہیں ماں باپ کی بزرگی اللہ نے کلام پاک میں بیان کی ہیں کہ بزرگ ہیں تمہارے لئے ان کی بزرگی منصوص ہیں وہ محدود جذبہ ہے خدمت یا بعضوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم فلا طبقے پر خرچ کریں گے یا فلا طبقے کے ہم خدمت کریں گے ان کو شوڑ کر اگر کوئی اور آ جائے تو پھر وہ اس کے لئے گنجائش نہیں اپنی خدمت کو عام کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بنانے کو کہاں کہ مخلوق کی خدمت صرف انسان بھی نہیں صرف مسلمان بھی نہیں پوری انسانیت اور انسانیت کے ساتھ اللہ کی جو مخلوق جہاں ملے گی ہم اس کی خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمیں ان سب کی خدمت کی توفیق دے گی سب کی توفیق ملے گی حسب استعداد اللہ پاک توفیق دے گا اس لئے اس راستے میں اس کی عملی مشک ہیں کوئی بھائے ہوگا جو ہم سے پیسوں میں کم ہیں غریب ہیں لیکن ہم نے جماعت میں اس کی خدمت کی ہے کوئی ہم سے عمر میں زیادہ ہیں ان کی خدمت کا موقع ملہ کوئی ہم سے عمر میں کم ہیں ان کی خدمت کا موقع ملہ ہیں کوئی آدمی ہماری بستی کا نہیں دوسری بستی کا ہیں اس کی خدمت کی ہیں تو اس کے راستے سے خدمت کا جذبہ بنے گا یہ بنیادی اشار کام ہیں جس میں ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی ہے رہے ہیں وہ بھی یہ جذبہ بناوے کہ ہم ان چار عامال کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ گزاریں گے انشاءاللہ پہلا کام کونسا ہے دعوت الاللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام ہے گھر رہ کر بھی کریں گے مسجد کے جماعت کے ساتھ رہ کر ڈھائی گھنٹا کمز کم ہیں وہ موسیقی نسبت پر ہیں کہ دعوت دیں گے جا کر کہ دعوت دیں گے لوگوں کو اور دوسرا ہے اپنا دین سیکھیں گے مطمئن نہیں رہیں گے گھر پر ہیں اپنی دکان کاروبار کے ساتھ بھی روزانہ آدھا گھنٹا گھنڈا فارغ کر کے ہم جو اپنی ضرورت کا دین ہیں علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم اپنا دین سیکھیں اپنے گھر میں بھی بچوں کے دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک گھر میں ماحول قائم کریں اور تیسرا ذکر و عبادت ہے کہ گھر رہتے ہوئے بھی ہم اپنے اوقات کو لایانی میں زائے نہ کریں جیسے دو دن سے حضرات نے تیہ کیا تو اثر سے عشاء تک پھر کل آ گیا بڑا مجمع اثر سے عشاء تک نہیں تھا اور کچھ لوگ ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے سے یہاں ہیں اندر دل میں تیہ کیا تو اللہ نے توفیق دے دی جو کام پر کاروبار پر جا رہے ہیں وہ بھی اثر سے عشاء حضیر ہو جاتے ہیں کہ تیہ کیا تو یہ وقت آپ کا مسجد میں مسجد کے عمال میں مسجد کے ماحول میں گزر رہا ہیں ایسے زندگی بھر کے لئے نیت بنا لیں کہ اپنا جو زائد وقت ہمارے پاس ہیں اس کو عدادت میں سیکھنے سکھانے میں ذکر و عبادت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں اس میں اپنے گھر والوں کی خدمت ہیں والدین کی خدمت ہیں اپنے بیو بچوں کی خدمت ہیں اُن خدمتوں میں بھی نیتوں بنائیں گے تو ہمارا تجارت کرنا کاروبار کرنا گھر میں رہنا گھر والوں کی خدمت کرنا بھی عبادت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے گا تو کریں گے انشاءاللہ بھائی فکر کریں گے اس کی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے دوسرا اس راستے میں نکل کر کچھ کام بلکن نہیں کرنے اور وہ زندگی بھر کے لئے صرف جماعت میں تو اس کی مشک ہیں جماعت میں اس کی مشک ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرنا ہے اپنی حاجتوں کو چھپاویں اور صرف اللہ ہی سے کہیں اس آدمی کی عزت بڑھ جائے گی تو صرف اللہ سے کہیں اور اللہ جب اس کے ساتھ آدمی معاملہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کا بہتر سے بہتر انتدام کرے گا کسی سے سوال نہ کریں نہ زبان سے سوال کریں نہ دل کا سوال کریں ایک زبان کا سوال ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے آدمی مانگ لے بھائی صاحب مجھے کھانا دو مجھے کپڑا دو مجھے قلم دے دو مجھے موبائل دے دو مجھے گھر دے دو مجھے پیسہ دے دو تو نہ زبان سے سوال کریں اور نہ اشراف نفس اشراف کہتا ہے لیکن ادھر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو آدمی دیرے سے دیکھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں اشراف نفس کہ دیرے سے جھانک لیتا ہے ایسے صورت سوال پیدا کرتا ہے سامنے والے کو خالی خالی قیمت پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے لائے تو کتنے میں لائے تو وہ اس کے دل میں بھائی شاید ان کو ضرورت ہوگی یہ آدمی اپنی حاجت کو اس انداز میں بعضوں کو ملکہ ہو جاتا ہے ملکہ ہو جاتا ہے اس انداز میں کہ ان کو لگے بھی نہیں کہ مانتے لیکن ان کو دائیہ ہو جائے کے دے دے دیں تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاویں نہ سوال کریں نہ اشراف کریں اس سے آدمی کی عزت سوال سے آدمی ظلیل ہو جاتا ہے السوال و ذلد ان حضیث میں آتا ہے سوال جو نا سوال وہ ذلدت کا ذریعہ ہے چھائے روپیہ کا سوال ہوئے اگر ہزار روپیہ کا ہو اس لئے اس کی مشک کرے کسی سے نماز صرف اللہ سے جو حاجت دو ضرورت آئے ہیں بارگاہِ خداوندی میں آوے دو رکعت پڑے یہ نصحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس بھائی کو جو حاجت جو ضرورت ہو وہ دو رکعت نماز پڑے ایک روایت ہے شیخ نبی فضائل میں لکھی ہے کہ کسی مسلمان کی دینی دنیا بھی جو حاجت ہو دو رکعت نماز پڑے پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگیں اور ایک دعا بھی لکھیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألوکمی زبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل عصف لا تدع لی ذنباً إلا غفرتا ولا هم من إلا فرغشتا ولا دیناً إلا قدلتا ولا حاجتاً ہی لکرداً إلا قدلتا یا رحم الرحیم کہ جو عدم یہ پڑے گا اللہ پاک اس کی دینی دنیا جو حاجت ہو جو پوری کر دے گا یہ وعدہ اللہ کا ہے کس کا وعدہ ہے اببہ وعدہ کر کے پھر سکتے ہیں امی وعدہ کر سکتے ہیں ان کی کنڈیشن آگے پیشے ہو سکتے ہیں بھئے بیٹا میں نے تجھے کہاں تھا لیکن میرے پاس ابھی نہیں ہے میں کہاں سے دوں تجھے لیکن اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہوتی کبھی اور اس کا دروازے ہر وقت کھولے ہوئے ہیں اس لئے اس اللہ سے رابطہ کریں اس اللہ سے رابطہ کریں اس لئے نہ کسی سے سوال ہو نہ اشراف اور فضول خرشی نہ کریں ہاں ان المبدرین کانو اخوان الشیعاتین فضول خرشی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں چاہے ان کو سمجھنے آلے کے نہ ہوں وہ مانے کے نہ مانے نس ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے فضول خرشی نہ کریں ہاں یہ بہت بری چیز ہیں مال کو غلط لگانا فضول خرش کرنا کہ آدمی کا کام دو روپے میں ہو جاتا ہے کیوں چار روپے خرش کریں دو روپے میں کام ہو جاتا ہے تو کیوں کیا چار روپے آدمی خرش کرتا ہے یہ فضول جا رہا ہے فضول خرشی سے بچائیں یہ بہت بری صفت ہے آدمی کو دنیا میں بھی زلیل کرواتی ہیں دنیا میں زلیلت کا زلیہ ہے فضول سے بچائیں اور اس سے اوپر اگر آدمی خواہشات پر مال لگا رہا ہے خواہشات پر لگا رہا ہے وہ تو عذاب کا اعلارام ہیں اعلارام بچتے ہیں کوئی گھنٹی بچتے ہیں جہاں دیکھیں کہ بھئے لوگوں کا مال خواہشوں پر لگنے لگا ہیں اب سمجھ لیں کہ اس بستی کی ہلاکت کا وقت قریبی لَوْ أَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرِيًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْ مَرْنَحَا تَبْنِيرًا کہ جو ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے اہلِ سروت لوگوں کو ہم ان کا مال خواہشات پر لگانے میں لگا دیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مکانوں میں اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں اور قسم قسم کے کھانوں میں اور اپنی چاہتے پوری کرنے میں اپنے مال لگانے میں لگتے ہیں اب سمجھے کہ یہ عذاب کا اعلارام ہے آپ پوری اسلامی تاریخ کو دیتے ہیں مسلمانوں کا عروف فقر کے ساتھ اور مجہدے کے ساتھ ہوا ہے کچھ نہیں تھا مدینہ میں فاقع ہو رہے تھے مدینہ میں فاقع ہو رہے تھے لیکن بدر میں فتح ہو رہی تھے پہننے کے کپڑے نہیں تھے اور بدر میں فتح ہو رہی لڑنے کے ہتھیار نہیں اور بدر میں فتح ہو رہی ایسے پورے دھیرے دھیرے بڑھتے 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 وہی فقیر لوگ جن کے پاس کھانا نہیں تھا ان کے پاس جوتے نہیں تھے ایک پورا غزوہ ایسا لڑا گیا جس کو غزوہ ذات اور رکا کہا گیا کہ شیٹھڑو والا غزوہ ان کے پاس پہننے کی چپلیں نہیں تھیں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں اور وزور کے ساتھ غزوے میں جا رہے ہیں وہ دنیا کو فتح کر رہے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں تھا کتنے دنوں کو فاقع کر کے سمندر سے ہمبر مشلی نکلی ایک ایک خجور چوستے تھے لیکن دنیا فتح کر رہے ہیں وہ دنیا فتح کر رہے ہیں حیدی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں مدینہ میں کسی کا پکا مکام نہیں ہے کسی کا پکا گر نہیں ہے لیکن وہ دنیا فتح کر رہے ہیں تقریباً بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر جن کا کھانا سادہ ہے جن کی معاشرت سادہ ہیں جن کا مالدار اور غریب کپڑوں سے نہیں پہچانا جا رہا ہے اس کے انفاق سے پہچانا جا رہا ہے اس کے خرش کرنے سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہیں کپڑوں سے نہیں جن کا مالدار اور غریب مکان سے نہیں پہچانا جا رہا ہے کہ مالدار کا گھریں غریب کا گھر ہیں بہر سے آنے والے قافلے نے پوچھا تو امیر المومنین کا مکان بتایا گیا تو ایک جوپڑا تھا ایک معمولی سا مکان تھا جو بائیس لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں اسلام نے فتح اور ترقی کا راستہ جو اختیار کیا ہیں وہ سادگی اور جفاکشی میں ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے جتنی بڑی بڑی حکومتوں کا زوال آیا ہیں وہ بھوک کی وجہ سے نہیں آیا ہے ہاں بنو امیہ اور بنو عباس کا زوال بھوک سے نہیں ہوا ہے ان کے پاس سونے شاندی کے محل تھے مغلوں کا زوال ہوا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوا ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور ان کے پاس حشم خدم تھے اس میں نہیں ہوا ہے اور آج بھی سلطان عثمانی کا جو خزانہ وہاں پڑا ہے اسطمبیل میں بعضی لوگ کہہ دیکھ اگر پورا ملک مقروض ہو جاوے اور یا ان کے باشاہوں کی اور ان کے عورتوں کے جو زیورات اگر اس کو بیچا جاوے تو پورے ملک کا قرضہ اس سے چھکایا جا سکتا ہے اتنا پڑا ہوا ہے بھی ہاں وہ عذاب الہی ہوتا ہے وہ جب لوگ اپنے شائشات پر مال لگانے میں لگتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب اوپر سے آتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے تدریجی ہیں دیرے دیرے نافذ ہوتے ہیں اس لیے کوشش ہماری ہو کہ ہم اپنی زندگی کو سادہ بنا میں اپنی معاشرت کو سادہ بنا میں پیسے دکھانے کا یہ ذریعہ تھوڑا ہے کہ ہم مقام بڑا بنا کے پیسے بتائیں گے دس لاکھ کی گاری میں کام ہوتا اور پچاس لاکھ کی لاکھیں بتائیں گے کہ ہم مالدار ہیں یہ اسلامی یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے ضرورت پر آدمی مال لگاویں چاہے کرو روپے کی ضرورت ہیں مکان کی تو کرو روپے کا مکان لیں لیکن اس مکان میں اسراف نہ ہو فضول خرشی نہ ہو اس میں اس میں خواہشات پر مال نہ لگاو راہِ خدا میں نکل کر یہ مشک کرنی ہے کہ ہمارا مال فضول ایک روپے بھی فضول نہیں جا سکتا وہ مشہور قصہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کا تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک مردبہ کوئی ضرورت پر ان کے دروازے پر پہنچا ابھی تو باہر ہی تھا اور اندر امیر المومنین اپنے گھر والوں سے کچھ بات میں یعنی نقد کر رہے ہوئے تم نے اتنا تیل کو زیادہ جلایا تو وہ آدمی بہت سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو اپنی گھر والوں سے تیل تھوڑا جلنے پر تو مناقشہ کر رہے ہیں یہ میری کیا مدد کریں گے تو وہ چلے گئے پتہ چلے گئے کہ وہ جا رہے ہیں ان کو بلایا تو وہ آئے انہوں نے اپنی حاجت پیش کی تو امیر المومنین نے بہت بڑی رقم دیوں تو اس آدمی نے سوال کیا کہ امیر المومنین ابھی تو آپ کی آواز آ رہی تھی آپ تھوڑی سی چیز کے لئے گھر میں ان سے بات کر رہے تھے بھئی کیوں اتنا زیادہ جلا دیا ہیں اور آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بھائی جو میرے گھر والے استعمال کر رہے ہیں اس کا تو ہم کو قیامت میں حساب دینے کا ہے اور جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا مجھے عجر لینے کا ہے تو مال کا پتہ کہاں چلتا ہے خرج کرنے سے کہ مالدار ہیں مکان سے نہیں ہماری معاشرت میں گھر دیکھ کے پتہ کہاں مالدار مالدار موٹو بنگلو شمع گاڑی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لان کروزر ہیں اور یہ دو بی ام ڈبلیو ہیں تو یہ ہمارا میعار نہیں مسلمانوں کا ہمارا میعار مالدار ہونے کا یہ ہے کہ ہم اپنا مال داہِ خدا میں اور دین کے تقاضی پر خرج کر کے بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور مکان بقدر ضرورت ہوگا لیکن معاشرت ہماری بقدر ضرورت ہوگی کھانا پینا ہمارا بقدر ضرورت ہوگا ورنہ یہ چاہتیں ایسی ہیں کہ آپ ہزار چاہتیں پوری کرلو دوسری دو ہزار چاہتیں تیار بیٹھی ہی آپ دوسری دو ہزار پوری کرو اس کے بعد دوسری چار ہزار چاہتیں تیار ہیں موت آجائے گی چاہتیں پوری نہیں ہوگی مشہور مقولہ ہے بھئی چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی اور ضرورتیں فقیروں کی بھی نہیں اٹھکی ہیں چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی انہوں نے ملک کے ملک فتح کر لیے لیکن اگلے ملک کی فتح کرنے کی چاہت پیدا ہوگی اور فقیر کی بھی ضرورت نہیں اٹھکتی جس کے پاس چارانہ بھی نہیں ہے وہ بھی شام کو پیٹ بھر کے سوتا ہے یہ فضول خرشی اور اسراف جو ہیں وہ زبردست بھاری نقصان کی چیز ہیں راہِ خدا میں اس کی مشکہ اک آدمی اپنے گھر میں اس کا لیول اوچھا ہے اس لیول سے نیچے آ کر عام دسترخان پر دس بار آدمیوں کے درمیان جو کھانا پکا ہیں وہی کھانا اللہ کے نام لے کر کھالیں اور اسی طرح جہاں ہم ساتھی سوئے ہیں خود مزید کے کسی کونے میں پڑ جاویں جو اس لئے کھانا اور لوگ استعمال کر رہے ہیں وہی استعمال کر لیں تو ایک ضرورت پوری کرنے کی آسان شکل ہے آدمی کی حاجتیں آسان ہو جائیں سونا آسان ہے پھر ایک تکیہ لگا کہ آدمی سو جائے گا جس کو بارہ 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 کا بیڈ روم چاہیے اس میں چھے بھائی شے کا پلنگ چاہیے اور اس کو ایک فٹ کا گدہ چاہیے اور اتنی کیپیسٹی کا ایسی چاہیے یہ سارے تکلفات پھر ختم ہو جائیں گے مزید کی چٹائی پر کہنا پڑتا ہے ساتھیوں کو کہ میں مزید اللہ کا گھر ہے موٹا کپڑا ویشا کے سو میں سے اس ہو جاتے ہیں تو سونا اتنا آسان ہے کہ آدمی لیٹ جائے آرام اپنی نین پوری کریں اپنی ضرورتیں آسان ہو جائیں گے اور وہی اصل طریقہ ہیں کہ آدمی اپنی زندگی کو آسان بناویں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو آسان بنایا تھا تکلفات نہیں تھے صحابہ نے زندگی کو آسان بنایا ان کی زندگی کو ابن مسعود نے بیان کیا ان کی ایک صفت بیان کی اقل لہم تکلفا کہ ان کی زندگیوں میں تکلفات نہیں موقع پر ملا کھا لیا جہاں جگہ میلی سو گئے جہاں جگہ میلی بیٹھ گئے ہم کو ایسی کرسی چاہیے ایسا پلن چاہیے ایسی گاڑی چاہیے ایسی سواری چاہیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو سفر پیدل کر رہے ہیں کبھی اونٹ پر سوار ہیں کبھی آپ خچر پر سوار ہیں کبھی بھوڑے پر سوار ہیں کوئی تکلف نہیں کہ اپنا ایک سٹانڈر اوپر لے لیا ایک میعار بنا لیا کہ بھے ہم تو ایسی سواری میں سوار ہوتے ہیں اب نیچے نہیں آ رہے ہیں آپ کو دیکھا جا رہے ہیں آپ تو کبھی ایسے اونٹنی پر ہیں جو سب سے تیز دوڑنے والی ہیں اور کبھی خچر پر سوار ہیں کبھی تو پیدل چل رہے ہیں کچھ ساتھی اونٹ پر ہیں آپ نیچے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے ہم نیچے رہیں گے تو حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کمزور ہوں ایسی بات نہیں ہے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں میں چل سکتا ہوں اور اگر تم اس لیے مجھے نہیں چلنے دیتے ہو کہ تم ثواب لو اس کا تو بھائی ثواب کا تو میں بھی مہتاج ہوں مجھے بھی ثواب کی ضرورت یہ حضور کی معاشرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جاوے ہاں صحابہ کی صورت کو پڑھا جاوے یہ حکایت صحابہ جو حضور الشیخ نے لکھی ہے حکایت صحابہ اس میں ساری چیزیں ہیں آپ کی عبادت آپ کی دعوت آپ کا ایمان آپ کی سادگی آپ کے حیاء اور آپ کا جہد آپ کا زہد آپ کا صحابہ کا عزواج متحرات کا بناتے طیبات کا اور صحابہ اور صحابیات کا اور مہاجرین اور انسان کے واقعات ہیں جو اصل ہمارے لئے مشال راہ ہیں جو ہمارے رہبری اور نمونہ ہیں اس لئے کوشش کریں کہ اس راپ سے بچاویں سادگی کے ساتھ رہیں بہت بڑا وست ہیں یہ بہت بڑی خوبی ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ رہیں ان چیزوں ان چیزوں کو ہمیں احتمام کے ساتھ جو کر جا رہے ہیں وہ بھی نیت لے کر جائے کہ آنس سے ہم دھیرے دھیرے نیچے آئیں گے بھئی چار سالہ نہ ہے تو تین کر دیں گے تین کے دو کریں گے دو کا ایک کریں گے پچاس جوڑی کپڑے سلا کے رکھے ہوئے اس میں سے کچھ صدقہ کریں دھیرے دھیرے کم کرتے جانے بخدرہ دروہ آدمی کو تین چار جوڑی کافی ہیں تین جوڑی چار جوڑی کپڑی آدمی کی زندگی کے گزارے کے لئے کافی ہیں اور دیکھ لیں آپ چار مہینے آدمی جاتا ہے جماعت میں کتنے جوڑی کپڑے لے کر جاتا ہے چار جوڑی کپڑے میں جب چار مہینے گزر سکتے ہیں تو چار جوڑی میں زندگی نہیں گزر سکتے جماعت جاتی ہیں پوری تو بارہ آدمی پنرہ آدمی ہوتے ہیں بارہ پنرہ آدمیوں کا جو تام سیٹ ہوتا ہے دو پتیلے ہیں چار پانچ پلیٹے ہیں دس بارہ پیالے ہیں آت دس گلاس ہیں ایک ہی تھیلی میں پورا تام سیٹ آ جاتا ہے اور بارہ آدمی چار مہینے ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں شام کا کھانا کھاتے ہیں اور یہاں گھر میں دو میاں بیلی اور دو بچے ہیں اور کتنا بڑا چیشن ہوتا ہے تو زندگی گل کے گزارے کے لئے اور تام سیٹ کی تھیلی کافی ہے کہ زندگی اس سے گزر سکتے ہیں چار مہینے جماعت پکا کر صبح شام کھاتے ہیں اسی میں جب گزارہ ہو سکتا ہے تو پھر گھر آ کر دو میاں بیلی اور دو بچوں کے بیچ میں وہ سامان تو تین جو مزاج جماعت میں جا کر سب نے بنایا کہ نہیں بھائی ہمیں اتنے پر گزارہ کر لینا ہے تو اس تام سیٹ پر گزارہ ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کا بھی یہی مزاج بنانا ہے سادگی والا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا برطن تھے ہم صیرت میں دیکھیں حضور علیہ السلام کی لانگلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ ربی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضور علیہ السلام کی لانگلی بیٹی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جیگر کا ٹکڑا ہے جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ حید فاطمہ ربی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر حید علی ربی اللہ عنہ وہ چونکہ آپ کے یہاں بیٹے کی طرح رہے تھے آپ کے پاس ہی رہے وہیں پلے بڑے ہیں اور ان کے کوئی دی اور بستر دیا اور تکیہ دیا اور دو چار معمولی سے برطن دیئے ہیں وہ ہیں کہ یہ گزارے کی زندگی ہیں یہ زندگی یہ مبارک زندگی حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے اُس زندگی پر اگر ہم آئیں گے تو پھر پانچ وقت کی نماز دھیان سے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا آسان ہے پھر رمضان میں روزے مزے لے لے کے روزے رکھنا آسان ہے پھر اپنے ماباب کی خدمت پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رشداروں کے ساتھ سیلا رحمی اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی میں ہر سال چار چار مہینے دنیا کے ملکہ میں جا کر وقت لگانا پھر آسان ہو جائے گی اس لئے سب سے گزاریش اتیہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں گے بھائے بنائیں گے انشاءاللہ اور دیرے دیرے آوے بھر ایک لیول پر پہنچ چکے ہیں تو آنا تھوڑا مشکل لگتا ہے دیرے دیرے نیچے اتریں ایک ایک قدم اتر جاویں کہ پھر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ایک لقمہ کم کر دیں پچاس جوڑی کپڑا چالیس کر دیں چالیس کے پھر پیتیس کریں گے پیتیس کے تیس کر لیں گے بہت بڑا مکان فضول بنا رکھا ہے اور کڑوڑوں میں ہے وہ تو اس کے بجائے ایک کے دو کر دیں کہ ایک بیچارہ بھائی ہمارا قرائے پر ہیں اس کو بیچ کر دو مکان ایسے بنا لیں کہ ایک ہمارے بھائی کا بھی ہو جائے ایک ہمارا ہو جائیں ہماری بہن بیچاری غریب ہیں تو ایک مطقیس کو بیچ کر ایسا کل لیں ایک اس کا ہو جائے ایک میرا ہو جائے اببہ بیچارے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا انتظام کر لیں کہ دیرے دیرے نیچے آنے کی کوشش کریں اوپر جانے کی اللہ کے لئے کوشش نہ کریں ورنہ وہ حلاقت کا ذریعہ ہے یہ تبلیغ کا کام اس کی عملی مشک ہے اگر لاکھ روپے لے کر بھی چار مینے لگواتے ہو تو لگا دینے چاہیے اگر فیس لے ناکھ روپے کہ بھئی چار مینے لگانے کی ایک لاکھ روپے فیس دو اور یہ ساری چیزیں وہاں سکھنے ملے گی تو دے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے آنے بھئی دینے چاہیے نہیں تو یہ تو فری میں کیا رہا بھئی چار مینے لگانا یہ اس کی عملی مشک کے لئے ایک تبلیغ کا کام ہے ایسے ہی اس راستے میں نکل کر فوضلیات سے بچنا ہے بات چیت میں فوضل بڑھتے نہ کریں تیری میری نہ کریں سیاسی باتیں نہ کریں حالات حاضرہ پر یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاویں زیادہ وقت دعوت میں تعلیم میں ذکر میں قدمت میں یہ اصل انسانی عمال ہیں ان عمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکرام احترام کے ساتھ رہیں ہر ایک کو عزت دیں ہر ایک کا ایک مقام ہے ہر ایمان والے کا اللہ کے باہر بہت بڑا درجہ ہے معمول نہیں بہت بڑا درجہ ہے اس کے ایمان کی وجہ سے ہر ایمان والے کو اس کا مقام دیں کسی کو گرانے کی کوشش نہ کریں ہاں یہ بہت بڑی چیز ہیں بہت بری چیز ہیں کہ آدمی کسی کو گرانے کی کوشش کریں اللہ نے ہمیں کسی پر نگران اور ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچاویں غیبت سے چغلی سے تیرے میری کرنے سے لایانی سے ان تمام چیزوں سے بچا کر اپنا زیادہ وقتی نعمال میں لگا جو ہماری ضروریات ہیں وہ تو ضرورتیں پوری کرنی پڑے گی لیکن ایسی مشک کریں کہ ضروریات میں کم سے کم وقت لگا کھانے پینے میں بہت بہت پر کھانا ایک ساتھ پوری ہمار بیٹھ کر کھا لیں اجتماعی عمل ہوں گے کھانے پینے میں کم وقت لگا سونے میں کم وقت لگا جائز ضروریات ہیں پیشاپ پکھانا غزو استنجا غزل ان چیزوں میں کم وقت لگا کہ گئے ضرورت پوری کر کے فوراں جیسے آدمی بہت بیزی اپنی دکان پر اور وہ پیشاپ کرنے جائے گا کتنی در میں واپس آئے گا بھئی یہاں کاؤنٹر پر گیٹھا ہوا آدمی پیشاپ کرنے جاتا ہے تو کتنی در میں واپس آ جاتا ہے تو ایسے ہم مسجد سے پیشاپ کرنے جاتے ہیں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی مل گئے باتیں شروع کر دیتے ہیں اوہ ادھر گھنڈہ لگ جاتا ہے پونہ گھنڈہ ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں نکلے ہیں تو ایسا نہ ہو تھوڑے سے وقت نہ پورا کرنے پیشاپ بہانہ اس تینجہ تھوڑے سے وقت نہ پورا کرنے غسل کرنا ہے تھوڑے سے وقت نہ اپنا غسل تکلفات کو نہ بڑھانے تکلفات جتنا بڑا بات روم ہوگا اتنی زیادہ دل لگے گی ہوتا ہے مجھکل بہت بڑا وقت یہاں دو نل ادھر لگیا ادھر لگیا ادھر سے کچھ آ رہا ہے اور آٹھ دس ششیاں لگی ہوئی ہیں سر میں لگانے کی الگ ہے ہمارا خامخواہ کا مال اور وقت دونوں ضائع کرتا ہے پاک صاف ہونے کے لئے اللہ نے پانی جیسے کوئی چیز دنیا میں نہیں بنائی پانی جیسے کوئی چیز ٹھیک ہے بخدر جلوہت آدمی صاحبوں نے استعمال کر لی بخیہ کے آٹھ دس قسم کی شیشوں کا پورا ایک تھیلہ لے کے آدمی جماعت میں پر رہا ہے اور پھر جب بھسل کرنا ہے تو اگلے دن سے اس کی تیاری چل رہی ہمیر صاحب کالے مارے گھسل کرانے سے پھر جب صبح ہوئی تو صبح سے آدمی پورا تھیلہ انہیں کھولتا ہے اس میں سے شیمپو نکالتا ہے ساون نکالتا ہے وہ نکالتا ہے ایک بڑا ہنگامہ ہوتا ہے پورا کہ آج ان کو گھسل کرنے کا ہے اور پھر وہاں سے کامی صاحب وہ پھر تولیہ پر یہاں لگا کے گھنگی پہنگ کے آدمی گھونتا ہے ارے کیا گھسل کرنے کا ہے پھر تھوڑے دیار ہوئی کہ بھائی بھائی میرا ایک شیمپو آنے کا ہے تھوڑا تھا اب وہ شیمپو لے نا کسی کو بھیجا اور آدمی ادھر باہر کھن رہا ہے پھر کیا کرنے کے گھسل کرنے کا ہے تب جا کے پورا دیم گزار کے آدمی اگلے دن سے تیاری کر رہا تھا اور بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد ان کا گھسل پورا ہوا ہے یہ تو چلسے لمحوں کا کام تھا کہ روزانہ چار بجے اٹھتے ہیں اس دن پونے چار کو اٹھ گئے کہ آج گزار کرنا ہے اس دن جا کر کے غزو کرتے اس کی جگہ غزر خانے میں چلے گئے کہ بھائی غزو کی جگہ وہاں غزو بھی کرنا ہی پڑے گا سمت غزل میں تو غزو بھی کر لیا غزل بھی کر لیا اور چار بجے اپنے وقت پر آکے تحجید کی رکعت باندی وہ پندرہ میٹ پر غزر ہوگی اپنی ضروریات کو سمیٹیں جتنا ضرورتوں کو پھیلائیں گے اتنا ہم الٹ جائیں گے آج کی دنیا جو انشی ہوئی ہے وہ ضرورتوں کو پھیلا دیا ہے اس لئے سب پریشان ہیں بچے پریشان پوتے پریشان دادا پریشان نانی پریشان دادی پریشان صبح سے شام گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے کہ صبح ناشتے کی تیاری میں آٹھ ڈس بج گئے پھر وہاں سے زہر کی تیاری میں کھانے کی تیاری میں دو بج گئے پھر کھانا کھا کے اس کو سمیٹ نے اثر ہو گئی اور پھر اثر سے رات دس بجے دک شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے بھر ایک قسم کی ہوتل بنی ہوئے گھر اور کچھ نہیں عورتیں ساری مصروف ہیں ان عورتوں کو اللہ نے صرف اس کے لئے نہیں بھیجا تھا کہ دن پر ووٹیاں بناتی رہے دن پر چاول بناتی رہے دن پر وہ کفتے پکاتی رہے بلکہ وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں ان کے ذمہ بھی بڑی جواب داری اللہ کی عبادت کی ہیں اپنی ضرورتوں کو سمیٹنا ہے جماعت میں نکل کر جتنا ہم سادہ کریں گے کھانا پینا سونا جاگنا وہ ایک مشک کر کے جب گھر آئیں گے تو وہ عملی زندگی ہم گھر والوں کو بتائیں گے کہ ہم تو جماعت میں بارہ آدموں کا کھانا ایک گھنٹے میں ہی پکا لیتے تھے اور یہی ہوتا ہے کتنے دن میں کھانا پکتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے ایک گھنٹہ اور اگر دو طرف والا چولہ مل گیا ہو تو ایک چولے پر اتنا وقت لگ جاتا ہے اور پوری جماعت ایک ساتھ بیٹھ کر پندرہ بیس منٹ میں کھانا کھا کے اگلے دس بارہ منٹ میں بردن دو کفاری ہو جاتا ہے اور یہاں ہمارے گھر صبح سے رات تک پر دوسرے دن صبح سے رات تک پر سال بھرے کے ایسا شریل بنا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو وقت پر اتمنان سے فرض نماز پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے ہاں جو بڑی عورتیں ہوتے وہ پڑھ لیتی ہیں باقی جو جوان ہے ان کے ذمہ اتنے کام ہیں اتنے کام ہیں کہ وہاں پوکر چڑھا ہوا ہے یہ فرض نماز پڑھ کے پھر وہاں جا رہی ہیں پھر آ کے سنت پڑھ رہے ہیں پھر وہاں جا رہی ہیں تو یہ ہماری ضرورتوں کے بڑھانے کی وجہ سے سارا ہوا ہیں حالانکہ زندگی ضرورتوں کے لئے تھوڑی تھی ضرورت تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت بھئی تائم جتنے لیمٹ تائم ہے اس کا اس تائم پر وہ ضرورت کو پوری کلنی جاوے اور جتنی ضرورتیں اتنا کیا جاوے یہ قلب نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں سامان نہیں بڑھایا تھے اور ضرورتوں کو نہیں بڑھایا تھے تو آپ کے گھر کی عورتیں ازواج متحرات کو اچھا موقع ملا حضور علیہ السلام سے علم سیکھنے کا حید عائشہ رضی اللہ عنہ صرف نو سال آپ کے پاس رہی ہے اور اس عمر میں کہ نو سال کے عمر میں رخصت ہو کر آئی ہے نو سال کے عمر ہی کیا عمر ہوتی ہے اٹھارہ سال کے ان کے عمر تھی حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا آپ کا وصال ہو گیا یہ نو سال حضور علیہ السلام نے جو حضور کے ساتھ گزارے ہیں حالانکہ وہ اتنی چھوٹی عمر اور بیوی بن کے آپ کے گھر میں رہی زوجہ بن کے رہی ہے لیکن اس میں کتنا سارا علم سیکھا کتنی عبادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے خوبیہ انہوں نے سیکھی ہم سوچیں کہ ہم اپنی بھولیوں کو کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں اپنے نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں ان کو ہم ایمان دیتے تقویٰ دیتے عبادت کا ذوق دیتے راہِ خدا میں جانمال لگانے کا ان کے اندر جذبہ بھرتے یہ اصل ہماری ذمہ داریاتی کہ ہم اپنے گھروں میں یہ دیتے لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ہم اس ضرورتوں کو کم کریں گے ہم اس ضرورتوں کو کم کریں گے بھئی کسی آدمی کو آپ کسی کام میں لگانا ہے تو آپ اس کو کوئی کام دے دیں وہ اس کام میں ایسا مصروف ہو جائے گا کب دوسرے کام کریں اس کے پاس صلصت نہیں ملے گا ہم چاہتے ہیں گھر والے عبادت بھی کریں نماز بھی اچھی پڑھیں علم بھی سیکھیں بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ہماری بیمانڈ یہ بھی رہا ہے دو پہر میں چار سالان ہونے چاہو اور شام کو چار قسم کا یہ ہو اور صبح کے ناشتے میں آٹھ قسم کی بسکٹ ہونی چاہیے تو یہ بیمانڈیاں کیا کر سکے گی بچائے وہ نہ عبادت کر سکے گی انتلاوت کر سکے اس لئے مضائش ہیں یہ راہ خدا میں نکل کر جو عاملی زندگی کی مشک کروائی جاتی ہے وہی زندگی ہمیں اپنے گھروں میں بنانی ہے اپنے گھر میں وہی نظام چلانا ہے تاکہ ہمارے گھر حضور علی مبارک زندگی میں جو سادگی تھی اور آپ کے مبارک معاشرت میں جو حیاء تھی وہ ہمارے گھروں میں عام ہو جاؤں یہ پورا ایک فرمولہ ہے جس کو کہیں یہ پورا ایک نظام ہے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے خالی آنے جانے ایک پورا نظام ہے ایک مبارک زندگی ہے یہ ایک مبارک سسطم ہے جس کو ہم قائم کریں گے تو سب سے پہلے دنیا میں ہم سکھی ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں ہم بھلے ہو جائیں گے اور مخلوق کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی یہ اچھے لوگ ہیں یہ صحیح زندگی گزارنے والے ہیں یہ اپنی زندگی کی قدر کرنے والے ہیں یہ مخلوق خدا کے خیرخہ اور ہمدرد ہیں یہ ایک مبارک زندگی کو سیکھنے سمجھنے کا نام یہ تبلیغ کا کام ہے اس لئے جو بھائے جا رہے ہیں ان عمال کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت گزارے ہیں تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھیں تعلیم تربیت کا حمل ہے سب سے بڑی جو کوتائی ہماری ہوئی ہیں ہم نے اپنے دین کو سنا سمجھائی نہیں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت پتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں مجھے سب پتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں تبید رہے کہہ رہا ہیں ورنہ جس کو خوب پتا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں وہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے حرم نہ ان کو پتا نہیں کتنے سوال کیے گئے سارے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہے لا دری لا دری میں نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں اور وہ اتنے بڑے امام تھے کہ آشٹک ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے جو کہتا ہے مجھے سب آتا ہے وہ زیرو ہے اس کو کچھ پتا نہیں سیکھنے سمجھنا ہے ہم اپنے دین کو سیکھیں اور سیکھنے کا راستہ سب سے پہلے سننا ہے سب سے پہلے سننا ہے تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بھر جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہاں پر گھنٹوں بھر بیٹھ کر لین کے ایمان کے اعمال کے اخلاق کے ذکر کے تلاوت کے دعوت کے راہِ خدا میں جان و مال لگانے کے فضائل کو گھنٹوں بھر بیٹھے بیٹھے سنتے رہے سنتے رہے دوان سے سنیں توجہ سے سنیں اکتاوے نہیں گھبراوے نہیں جیسے تاجر آدمی روزانہ آٹھ سے شار تک اپنی دکان پر گھبراتا نہیں ہے اکتا تھا نہیں ہے اور جتنی تجارہ چلتی ہے اتنا اس کو مزہ ہی آتا ہے ایک کی دوسری دکان کھلتا ہے دوسری کی تیسری کھلتا ہے دوسری کی چوتھی وہ اس مصروفیت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس مصروفیت کا مقابلہ کرتا ہے ایسے تعلیم کے حلقوں میں گھبراوے نہیں اس وقت ہم نے اپنا مزاج ایسا بنایا ہے کہ ذرا تعلیم بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے تو باہر رہ گئے نہ کھبر نہیں ہو گھڑی علی تان منٹ بہدار تھے گئے ارے ہوتا نہیں ہوتا یہ ہمارا زوال ہے یہ ہماری اقل مندی نہیں ہے کہ ہم بیدار مغز ہیں یہ ہمارا زوال ہے حضور علیہ السلام کی مسجد میں بڑی نہیں تھی آپ کی مسجد میں بعض مرتبہ آپ کا حلقہ صبح اتنا لمبا لگتا تھا کہ صورت چڑھ جاتا تھا اور یہ حلقہ روزانہ لگتا تھا فجر کے بعد اس میں صحابہ حضور علیہ السلام سے اپنا دین سیکھتے تھے اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے اپنے مسائل پوچھتے تھے کسی نے خواب دیتا وہ تعبیر پوچھتا تھا اور روزانہ فجر کے بعد یہ حلقہ آپ کی مسجد میں لگتا تھا آپ کے یہاں حید امام تحاوینا روایت بیان کے اپنی کتاب میں کہ بعض مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے دینی مشغولیوں کی وجہ سے عشاء کی نماز میں اتنی داخل سے تشریف لاتے تھے کہ بعضے لوگ ہمارے صف میں بیٹھے بیٹھے گورنے لگتے تھے انہوں پر نین اتنی غالب آ جاتی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے گورتے تھے پھر آپ سے حضور علیہ السلام تشریف لاکر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے حید امام رضی اللہ تعالیٰ نہ صفے بناتے ہیں اچھی طرح اور پھر دوران میں کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا تو اس مسئلہ کے حلقے لے رک جاتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز ہوتی تھے مسئلہوں کو اشکال نہیں ہوتا تھا لیکن کیونکہ وہ بینی جذبہ ختم ہوا ہے اس لئے فجر کی نماز اگر مسنون قرآت کے ساتھ پڑھا دی امام صاحب نے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا حالانکہ مسنون قرآت کی آیتیں فقہانے کتنے لکھیے ہیں وہ نماز تقریباً پندرہ سترہ منٹ میں ہوگی کم از کم لیکن وہ ذوق نہ رہا یہ تعلیم کے حلقے اس لئے ہیں کہ ہمارے مردہ ذوق زندہ ہو جائے ہیں جو مال کمانے کے اور دنیا میں اپنی جان و مال برباد کرنے کے ذوق ہیں ان ذوق کا رخ بدل جائے ہیں اور مسجد والے بن جائے ہیں مسجد والے بنیں ہاں مسجد میں آ کر دین کی باتوں کو سنیں محتاج بن کر بیٹھے تعلیم میں مستغنی ہو کر نہ بیٹھیں اللہ کا دین ہم سے مستغنی ہے ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکے ہاں کہ ادھر کوئی بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا تعلیم بن کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں اور گھنٹوں بھر بیٹھیں انفراضی اوقات میں بھی ادھر ادھر کا لٹریچر پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنا لغزائے کرنے کے بجائے ہم فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں صحابہ کی صیرت کو پڑھے اندر فضائل نماز میں نماز کے فائدوں کو ذکر کے فائدوں کو اخلاق اور اکرام کے فائدوں کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو جا کر سناویں کہ بیٹا آج میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھا حکایت صحابہ یہ قصہ اس طرح کا تھا آج میں نے حضرت نصب بن عمر کا قصہ پڑھا اپنے بچوں کو جمع کریں اور ان کو بٹھا کر کے بیٹا ایک قصہ تم کو سناتا ہوں حضرت نصب بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی بجرہیں جن کو اتنوں عمرے میں اسلام خبول کیا اور ان کے اوپر یہ اس قسم کے حالات آئے لیکن وہ اپنے دین پر جمع رہے اور اللہ نے ان کو کیوں جو بڑی خیر کا ذریعہ بنایا کہ اہل مدینہ کا اسلام ان کے صحیفے میں جا رہا ہے حضرت علیہ السلام نے ان کو ان کا مخری بنا کر وے جاتا اور وہاں انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی حضرت نصب بن عمر رضی اللہ عنہ پورا سال مدینہ میں رہے مکہ کے رہنے والے تھے بچوں کو سناویں اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کا قصہ سناویں حضرت زینب کا قصہ سناویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سناویں دیکھو اسلام کے خاطر ان دو بہنوں پر کتنا بڑا حال آیا کہ ان دونوں بہنوں کو طلاق ہوئی ہے یہ چیزیں ہیں جو ہماری مذاکروں میں اور ہماری باتوں میں آویں اس کے لئے فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں جماعت میں جو بھائی جا رہے ہیں وہاں جم کر روزانہ شبہ شام تعلیم کا حلقہ ہوگا اس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوگا چھے صفات کا مذاکرہ کر کے اپنے ایمان اور عمال کی قوت کو اندر مضبوط کر کے دوسروں کو دعوت دیں گے اور باقی جو بھائی یہاں ہیں وہ اپنی مسجد کی تعلیم میں پابندی کریں شوق کے ساتھ بیٹھیں اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھیں تھوڑا تھوڑا اندر اترنا جائے گا عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی جیسے بیماری کی وجہ سے نہیں لوگیں دیرے دیرے طاقت بنے گی وہ آدمی جب مسلسل دو مہینے تک کھاتا ہے تو اس گولی سے اس کے اندر پاور پیدا ہو جائے گا ایسے روزان آدمی سنتا رہے گا سنتا رہے گا اندر عمل کی قوت پیدا ہوگی تو جو آدمی نماز پڑھتا تھا لیکن تکبیر اولہ کی پابندی نہیں تھی اب وہ تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرے گا جو سنتا نہیں پڑھ پاتا تھا اندر طاقت پیدا ہوئے ہیں کہ نماز سے پہلے کی بات کی سنتیں آدمی پڑھے گئیں فجر میں دیر سے آتا تھا اندر طاقت پیدا ہوگی آدمی فجر میں جلدی آئے گی لوگوں سے ساتھ لڑائی جگڑا کر لیتا تھا اندر طاقت پیدا ہوگی آدمی سبر کرے گی یہ ساری اخیفت ہے اندر تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنے سے پیدا ہوگی اور اسی تعلیم کو اپنے گھر کے ماحول میں ہم اپنی ذمہ داری میں تعلیم کرواویں اپنے گھر میں بیمی کو بچوں کو اپنے پوتوں نوازوں کو لے کر بیٹھیں پیار محبت کے ساتھ ایک فضا بناویں سازگار ماحول میں تعلیم کریں سازگار ماحول میں ان کو شوق دلا کر چھوٹے بچے ہیں ان کو کفیٹ کافی دیکر کفیٹ دیکر قریب کریں ان کو بٹھاویں بڑے بچے ان کو رغبت دلاویں کہ بیٹھا تعلیم میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے اسے سے آدمی ایک دن دو دن کہے گا تیسرے دن تھک جائے گا کہ میرا تو مانتین میں کیا کہوں گا اور اگر محبت سے ان کو لے کر بیٹھیں گے تو ہمیں اپنی اس نسل کی تعمیر کرنی ہے اس تعلیم کے دریئے سے ان کے جذبات بنانے ہیں ایمانی جذبات بنانے ہیں حیاء کے جذبات بنانے ہیں ان بچوں میں راہِ خدا پر جان و مال لگانے کے جذبات بنانے ہیں گھومنے پھرنے کے جذبات نہ بنا مکتا ہاں ہم لوگ بھی دیندار گھرانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یہی رغبت دے تو تم یہ کرو ہم تم کو گھومنے لے جائیں گے فلا جگہ لے جائیں گے فلا جگہ یہ کوئی ہمارے بادے نہیں مسلمانوں میں یہ جو پوریزم ہے پورا وہ کوئی اسلامی سسٹم ہے پوریزم جو ہے وہ ہنر کے زمانے کا سسٹم ہے وہاں تو پوریزم دائے خدا کی محنت تھی کوئی صحابہ جا رہے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے قلمے کی بلند کرنے کے لئے ورنہ اس دور میں اس کا کوئی نمونہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ صحابہ گھومنے جاتے ہیں بچوں کو اور بیمیوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ہمارے اسلاف میں بھی اس کے کوئی مثال نہیں ملتے ہیں ہاں وہ اپنی ضرورتوں کے خاطر یا رشہداروں کی ملاقاتوں کے خاطر وہاں پر گئے اور کسی جگہ چلے گئے تو ٹھیک ہے باقی گھر سے مستقل یعنی نیت کر کے جا رہے ہیں کہ اس مرتبہ فلا جگہ گھومنے جانا ہے فلا جگہ جانا ہے یہ جذبات تو بودھے جذبات ہیں آپ اگر آج بچوں کا یہ جذبہ بنا رہے ہو کہ ہم آپ کو یہاں کے گارڈن میں گھومنے لے جائیں گے تو یہ گھومنے کا جذبہ ان کا پروان چڑھے گا کل کوئے بچے کہیں گے کہ اگلی چھوٹیوں میں سعود افریقہ لے جائیے ہوں آپ کو وہ وعدہ ان کو دینا پڑے گا ان کے جذبات بنا کے بھئے ہم دنیا میں بھومنے پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ فضائل کی قطاب میں اے شیخ نے قصہ لکھا ہے کہ وہ بحلول جا رہے تھے ایک بچہ رو رہا تھا دوسرے بچے کھیل رہے تھے وہ بچے کو بلائے بیٹا کیا ہوا تم کو بھی کھیلنا ہے تم کو بھی اخرود بادام دلا دوں تو بچہ روتا روتا چپ ہو گیا اور کہنے لگا بحلول کہ ہم دنیا میں کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا بچہ تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے تو پھر بیٹا کیوں پیدا ہوئے ہیں تو کہنے لگا کہ دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے واسطے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا پھر روتا کیوں ہیں تو اس کے لئے پیدا روتا کیوں ہیں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے میں نے میری ماں سے سنا ہے کہ اللہ پاک اونکہ میں نے سنا ہے کہ گنے گاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور میں نے میرے گھر میں دیکھا کہ میری ماں چولا جلانے کے لئے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں اور پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں جہنم جلانے میں اللہ پاک مجھے میرے جلال دے اس کا مجھے رونہ آ رہا یہ اس کے گھر کے ماحول کا اثر ہے اس کے گھر کے ماحول کا اثر ہے کہ بچے کو آخرت کا خوف کھیلنا کی بات کہہ رہا ہے کہ اببا چچا جان کہ دنیا میں کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہم سوچے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں ہم بچوں کے کیا جذبات بنا رہے ہیں ہم خود ہی بنا رہے ہیں کہ بیٹا ہم تم کو گھنے لے جائیں گے ہم تم کو فلا جگہ لے جائیں گے ہم تم کو یہ دلائیں گے ہم ان کے جذبات کھیلنے کھدنے کے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا بچپناہ ہے وہ کھیلیں گے کھدیں گے لیکن کھیل کھد بھی ہم لائیں گے کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے لائیں گے کہ وہ زمانے کے کیا کھیل تھیں اسلام میں وہ کھیل جائز ہیں جس کھیل سے جسم کی قوت ملتی ہو جس میں آدمی کو عبادت کے لئے طاقت ملیں اللہ کا کام کرنے کے لئے آدمی کا جسم مضبوط ہو تو ایسی ورزش ہم ان کو سکھائیں گے بچوں کو کہ بٹا ایسی ورزش کرو صبح اس وقت کرو تاکہ نماز خزا نہ ہو اس وقت کرو تاکہ تمہاری تلاوت ناغا نہ ہو اس وقت تم تھوڑا سا کھیل لو تاکہ تمہارا مدرسہ ناغا نہ ہو اور باقی ان کے جذبات بناویں صحابہ جیسا ہے تو مصحب بن عمر کا جذبہ بناویں ان کے اندر کہ بھوکے پیاسے رہ کر بھی وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں جو نازوں میں پلا ہوا جوان ہیں دو سو درہم کا جوڑا شاید ہی کوئی ہمارا جوان ایسا ہوگا جس کو روزانہ دو سو درہم کا جوڑا محصر ہوتا ہوگا وہ پہننے والا تب اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حد دے کر تو یہ ساری جاہو جلالی ختم ہو گئی اور فقر و فاقہ کی زندگی آئی اس فقر و فاقہ کی زندگی پر وہ راضی رہے مثلہ کہ اس کے مقابلے میں ان کو اسلام ملا تھا وہ جانتے تھے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہم اپنے بچوں کے اس تعلیم کے راستے سے یہ جذبات بناویں کھیل کود کے اور لایانی کے جذبات نہ ہو اور ہمارا یعنی ایک دیندار کرانے کا بچہ جب وہ جوان وہ جاب ہے تو اس کو اس طرح لیا جائے کہ بلکل نیا ہے یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو دیندار کرانا ہے جس کے باپ اس کے ابا نماز نہیں ہے اس کی ماں میں ماضی ہیں اس کا باپ دعوت میں وقت لگاتا ہے اس کے دادا نے چلہ لگایا تھا اب وہ بچہ اس گھر میں پروان چڑھا اور اس کا جذبہ دینی نہیں ہے اس بچے کا جذبہ سنت پر عمل کرنے کا نہیں ہے یہ ہمارے لئے لمحہ فکرہ ہیں فکرہ کی بات ہے یہ ہمارے لئے ہاں موجودہ جو ماحول ہیں موجودہ اس ماحول میں دنیا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اس لئے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کی کہ کہیں ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے ہاں دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو اسلام کا سرششمہ بنے ایک زمانے میں جہاں سے علم دنیا میں زندہ ہوا اور جہاں سے علیہ کلمت اللہ کے لئے قافل روانہ ہوئے لیکن آج ان کی نسلیں اسلام پر باقی نہیں ہیں یہ ہمیں خود کو کوشش کرنی ہو صرف مکتب سے وہ کوشش پوری نہیں ہو گئے ماں باپ جب تک فعال نہیں ہے ماں باپ جب تک اپنی اولاد کے عقائد کے بارے میں ان کے ایمان و عمال و اخلاق کے بارے میں فکر مند نہیں ہے وہاں تک وہ کافی نہیں ہو جائے گا ہاں وہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری مکتب اس راستے سے وہ روح ملے گا وہ ماحول ملے گا لیکن مکتب میں پڑی ہوئی تعلیم کی حفاظت گھر کے ماحول میں ہوگی اگر گھر کے ماحول میں دین ہے ایمان اخلاق و عمال ہے تو تو یہ ہمارے بچے دیرے دیرے مسلمان اور ایماندار ہونے کی حصے سے پروان چڑھیں گے ورنہ وہاں قرآن شریف ناظرہ سیکھ کر گھر کے ماحول میں ان کو دین نہیں ملا تو یہ ہمارے مسلمان کے گھر میں وہ کسی اور روح پر جائے گی اس لئے گھر کی تعلیم کو معمولی نہیں سمجھیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے فرماتے تھے بھئے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کر کے ان سراخوں کو بند کر دو جن سراخوں سے بے دین ہی آتی ہے اور بخور ہے مانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ بھئے اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ گی آپ کی سوچ دین کی ہوگی آپ چاہو گے کہ بچے نماز پڑے تحجد پڑے ذکر کرے جماعت میں جاؤے آپ چاہو گے کہ آپ کی بچیاں حیاء اور شرم کے ساتھ گھر میں رہے لیکن آپ نے تعلیم کر کے بچیوں کا وہ ذہن نہیں بنایا ہے وہ بچی آپ کے سامنے نہیں بند سور کر گاڑی لے کر نکلے گی آپ اس بچی کو کچھ نہیں کہہ سکو گی وہ بچی آپ کے سامنے کسی لڑکے کو دوست بنا کر زندگی گزارے گی آپ اس بچی کو نہیں روک سکو گی اس پر محنت کرنے کا جو زمانہ ہے وہ اس کا بچپن کا زمانہ ہے کہ اس بچی پر اس بچی پر ابھی دادہ محنت کر لیں ابھی اببہ اس کو وقت دے دیں تھوڑا کاروبار کم کریں تھوڑا کاروبار کم کر لیں اپنے اولاد کو وقت دیں تھوڑا گندہ کم کر لیں تھوڑی دوستی کم کر ڈالے وہاں آدھا گھنٹہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو وقت دیں اور وہ سازگار ماحول میں کوئی مسئلہ معلوم کر لیں یہ شہر سے بچہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ اببہ اس میں کیا ہمارے دین کی کیا رہ بری ہے ایسی فضا گھر میں بناویں اس کی اتدا ہوگی فضائل کے ذریعے سے کہ جتنا بیوی بچے فضائل کو سنیں گے ایمان آمان اخلاق کے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے سنیں گے ان کے اندر جذبات بنیں گے تو پھر آپ کی بیوییہ سوال کریں گے ہمارے ایک عورت جس گھر میں پہلے دعوت نہیں تھی انہوں نے وقت لگایا پھر انہوں نے مستورات میں وقت لگایا پھر وہ عورت نے وہاں سے آنے کے بعد اس کے بیٹے کے ذریعے سے مجھے مسئلہ معلوم کروایا کہ ہمارے جو خسر تھے ان کی میراز تقسیم ہوئی تھی تو جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر ہمارے حصے میں آیا تھا اس کو کچھ کئی سال ہو گئے کئی سال ہو گئے اور وہ گھر ہمارے حصے میں آیا تو اس کیچن کے جو برطن تھے وہ سارے ہمارے پاس رہ گئے اور وہ برطن دوسرے بھائیوں کو نہیں ملے ہیں تو کیا یہ برطن استعمال کرنا ہمارے لئے جائز ہیں یہ عورت اب مسئلہ پوچھ رہی جماعت میں جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بھئی تقسیم میں مکان تو ملے تھے سب کو لیکن جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ مکان دادا کا تھا اور ان کے کیچن کے جو برطن تھے وہ پہلے سے اندر تھے اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو اب وہ مسئلہ معلوم کر رہی ہے کہ یہ برطن استعمال کرنا ہمارے لئے جائز ہیں کہ نہیں یہ مسائل پوچھنے کا ذوق ان کے اندر پیدا ہو اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے گھر کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں اپنے گھروں میں تعلیم کریں اپنے بچوں بچوں کو وقت دیں بھئی زمانہ ایسا ہے زمانہ ایسا ہے زمانے کی شکایت نہ کریں لا تصبت در حدیث میں آتا ہے زمانے کو گالی نہ دیں زمانے کو گالی نہ دیں بہر بہت گرمی ہوتی ہم سے برداشت نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے گھر میں ایسی لگا کر اپنی تھندک کا انتظام کر لیتے ہیں گرمی کو گالی نہیں دیتا کوئی کہ بہت گرمی ہے اپنے آفس میں ایسی لگا کر اپنی تھندک کا آدمی انتظام کر لیتا ہے اپنی گاڑی میں ایسی چالو کر کے آدمی اپنی تھندک کر لیتا ہے گرمی کو گالیاں نہیں دیتا ہیں ایسے ہم ماحول کی خرابی کا بول بول کر اس سے ہم اپنے آج چھٹ کر حسن نہ کریں اپنے گھر میں خود تھندک کا انتظام کریں اپنے دین کا انتظام اپنے گھر میں اپنے اولاد میں اپنے بچوں میں خود ہی کریں باقی ایک ماحول ایسا بن گیا ہر ایک چھوٹا بڑا کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کریں بچے مانتی نہیں ہیں بچے سنتے ہی نہیں ہیں یہ ہمارا عذر بارگاہ خدا بندی میں نہیں شلے گا اللہ ہوا نہیں شلے گا جتنے ہم اپنے دنیا کے خاطر فکر مند ہیں اتنے اگر ہم دین کے خاطر فکر مند ہو جائیں گے تو یہ مسائل اللہ پاک حل کر دے گا اور پھر ہمارے بس کی کوشش کر گزریں اور پھر مانگے اللہ سے ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات لیکن ہماری کوشش تو ہاں ہم اپنے گھر کو وزور کے گھر کا نمونہ بنانے کی کوشش تو کریں ہم اپنی گلی کو مدینہ منورہ کی گلی بنانے کی کوشش تو کریں ہم اپنی بستی کو حضور علیہ السلام کے مبارک شہر کا وہ نمونہ جو آپ کے زمانے میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں تا وہ بنانے کی ہم کوشش تو کریں اور دعا تو مانگے پھر دیکھیں اللہ اس کے کیسے مصبت نجائد اللہ پاک ہمیں عطا کرے گے اس لئے آپ حضرات سے مدارش ہیں کہ اپنے فارغ اوقات کو دین کی دعوت میں دین کی محنت میں تعلیم کے حلقوں میں اور گشتوں میں اور اپنے گھر والوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے میں ان کی تعلیم اور ان کی تربیت دونوں کی ذمہ داری اصل ماداپ اور والدین کے ذمہ ہیں جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے ایسے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہیں اس لئے کوشش کریں وقت پر مکتب مدرسے کا جو نظام ہے وہاں پابندی کے ساتھ ان کو پیجیں اور باقی اپنے گھر پر ان کی تعلیم و تربیت کریں جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے ہیں بالغ ہونا شروع ہوئے ہیں اپنے ساتھ ان کو تین تین دن لگوا کر دعوت کے کام میں لگاویں دس سال کے عمر ہو گئے ہیں اگے بڑھیں ان کا چلہ لگوا ہوئیں سوج موج ان کے اندر پیدا کرے دعوت کی اور ان کو چار چار مہینے لگاویں اپنی حیاتی میں سب سے پہلے کوشش کر لیں اس کو تاجر کاشکار اور ملازم بنانے سے پہلے اپنی زندگی میں کوشش کر لیں کہ ہمارے بچے اچھے سچے دیندار بنیں اور ہماری اولادیں دائی بن جائیں اس کی ہر باپ کو اندر دائیا اور تمنا ہو کہ ہماری اولاد اچھی دیندار بھی ہو اور اللہ کے دین کی دائی بنیں اور اپنے ماحول میں بھی جو اس قسم کے باصلائیت نوجوان ہیں جن کے گھروں میں دین اور دعوت کی فضا نہیں ہے ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم قریب کریں معنوس کریں اور ان کو تیار کر کے ان کو آگے بڑھاویں یہ ہمارے لئے سرمایہ ہوگا اور ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ ارے بھئی فکر کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ چیزیں ابھی تو بولنے سننے میں آئی ہیں اس کی حقیقت اندر اترے گی وقت لگانے سے ہاں جب تک ہم اس ماحول کو چھوڑیں گے نہیں وہاں تک اس کی حقیقت اندر نہیں جائے گی اس لئے آپ اگرات سے گزارش ہیں چاہے اس وقت آپ نہیں جا رہے ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ گھر لوٹیں کہ انشاءاللہ گھر جا کر ہم اپنی جلدی سے ترقیب بنائیں گے پندرہ بین مہینے میں دو مہینے میں جلدی ترقیب بنا کر انشاءاللہ چار مہینے ضرور لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتے ہیں اللہ کو ہم سب کے لئے آسان فرمائے قبول فرمائے نہیں مولانا آپ تشفہ ہیں آپ دعا کھڑا آئی آپ دعا کھڑا آپ تش Yongan آپ تش pumیں آپ سب رگئی آپ سب رگئی سب رگئی کہ மج processes مجمانا نے بھی بہت آپ 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 موسیقی 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 موسیقی